موسیقی 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 رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد العقدة مل سانی یفقہ قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علماء اللہم رب زدنا علماء ما افوز و عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہ سمیع العلیم و بوجہ الكریم و بسلطان القدیم من الشیطان الرجیم من حمد ہی و نفخی و نفس رب آوز بکا من ہم ذات شیاطین و آوز بکا رب این یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لے باشر من قبل کا الخلدہ آفا امیتا فهم الخالدون و نبلوکم بشر والخیر فتنہ و اے لئینا ترجعون سنتو باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول نبی القریم و نہنو علا ذالک من الشاہدین و شاہ کریم و ما جعلنا لے باشر من قبل کا الخلدہ اور نہیں بنایا ہم نے واسطے کسی انسان کے آپ سے پہلے ہمیشہ زندہ رہنا آفا امیتا فهم الخالدون کہ آپ پس اگر آپ فوت ہو جائیں گے پس وہ آپ کے مخالف آپ کے دشمن ہمیشہ رہنے والے ہیں کل و نفس انزائقت الموت ہر جاندار ہر زیرو موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے و نبلوکم بشر والخیر فتنہ اور آزمائیں گے ہم تم کو اور آزمائش کریں گے ہم تمہاری ساتھ برائی اور بھلائی کے آزمائش کرنا و اے لئینا ترجعون اور ہماری طرف ہی تم لٹائے جاؤ گے اللہ تعالی احکم الحاکمین ساری کائنات دا خالق مالک رازق عزت اور زلت دا والی اس مالک الملک ظل جلال وال اکرام دی حمد و سنہ اس دی تعریف بزرگی وڈیائی کی برائیائی بیان کرنی چاہی دیئے جس نے سالے تے بے شمار انعامات احسانات فرمائے اللہ تعالی دی حمد و سنہات و بعد سید الاولین والاخرین شفی المزنبین رحمت اللہ العالمین احمد مجتبا حبیب خدا امام الانبیاء والی بطہا شافع روز جزا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام بھیجن تو بعد محترم بزرگو دوستو اور بھائیو میں اس وقت دو آیتان تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہیں نے ستار مفارہ سورت الامبیاء سورت امبیاء دا تیسرا رکو اور انہ آیتان دا میں اپنی سادی زبان پنجابی زمان میں ترجمہ تواندے گوش گزار کیتے ہیں اس تو قبل کہ میں انہ دی کچھ تشریح کچھ وضاحت کرا ایک دو باتیں میں ضروری ارض کرنا تینا پہلی بات ہے کہ آگھ حدیث دا سٹیج جڑے ہیں اے دی ایک جداغانہ حسیت ہے کیونکہ اے سٹیج تو قرآن اور حدیث دے لاوہ اور کوئی بات نہیں پیش کی تھی جانگو اور پھر ہر مبلغ ہر خطیب ہر وائز جس میں لے ایس مقام تے بیٹھ دائے تے پوری ذمہ داری دینا بڑے جچے تلے الفاظ دے اندر وہ گفتگو کر دائے کس واسطے کہ نبی علیہ السلام در شاد مبارک من سوئل آن علمن سمہ قاتامہ فعلجم یوم القیامت بل جامی من النار کہ جس دے کلو علم دے متلک سوال کیتا گیا کہ مولوی صاحب نے اے خطیب صاحب نے اے حافظ قرآن نے عالم دین نے انہوں بلایا کہ سہنو کچھ دین دیاں باتا سناو فرمایا اس عالم دین نے اس خطیب اور وائز نے سمہ قاتامہو حق بات چھپا لی سچا تے کھڑا مسئلہ نہیں کیتا قرآن اور حدیث دی بات نہیں کیتی کتنی وعید فرمائی فعلجم یوم القیامت بل جامی من النار قیامت والدین او دے مو بج آگدی لگام پہنائی جائے گی مو دے مو بج آگدی لگام قیامت والدین نبی آرہی سلام دارشاہ دے گرامی ہون تسی اندازہ فرمالو کہ ایتھے بیٹھ کے ممبر تے محراب دے اندر مسجد دے اندر جلسے تے سٹیج دے اوپر جو مو میں چاہے کردہ جاہے کہ انو خدا دے کول جانا یاد نہیں کہ میں اللہ دے سامنے پیش ہونا میں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک دے اندر ما یالفظ من قولن اللہ لدئیہ رقیبن عطید انسان اپنی زبان کو جو بات کردہ ہے اللہ دے فرشتے نوٹ کر لیں دے نے ایک پوری بات انسان دی اللہ دے ہاں بھی ٹیپ ہو رہی ہے اٹوارڈیا نے موجودہ زمانے دی اجاد اٹیب رکارد مشینہ کہ جو انسان بات کردہ ہے اچھی کرے نیمی کرے حتیٰ کہ کھانسن دی آواز بھی یہ دے بچ محفوظ ہو جاندی یہ اللہ تعالیٰ فرما دے نے اے انسان میں میں تیری ساری زندگی دی گفتگو ٹیپ کر رہے ہیں ماں کیا مگدہ دین ہووے گا تے او ٹیپ تیرے سامنے رکھ دیتی جائے گی کہ لے آپ پہ اپنی زندگی دی ٹیپ کیتی ہوئی پوری رپورٹ سن لے دیکھ لے سور اپنی اسرائیل اللہ فرما دے نے وَكُلَّ انْسَانِنْ عَلْزَمْنَاهُ تَائِرَهُ فِي اُنُوْكَهِ وَنْوْخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْكِيَامَتِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا فرمایا ہاری انسان دا نامہ اعمال اس دے گلے وچ لٹکا دیانگے ایتھے گلے وچ لٹکایا جائے گا اعمال نامہ تو ایک کتاب نکال لانگے جیسے نو کھلیاں ہویا پا لے گا کتاب مفتوح اللہ تعالیٰ فرمانگے ایک راہ کتاب پڑھ لائے اپنی کتاب اپنی زندگی دی ساری رپورٹ دیکھ لائے کفاب نفس کل یوم علیکہ حسیبا آج تو اپنا حساب کرنواستے آپی کافی یہ دیکھ لائے سن لائے کننا نو گستاق آندا ساں تے آپی کڈیاں کڈیاں وڈیاں وڈیاں گستاقیاں میرے سونے نبی دی چھان وچھ تُو کردا ساں دوجیاں نو آندا ساں گستاق رسول نے رسول راہی سلام دے بے عدب نے تے آپی ظالمہ یہ ہو جیئے گستاقیاں جدنال زمین کم جاندی سی یا اسمانہ دے اندر لرزہ پیدا ہو جاندہ سی یہ ہو جیئے گستاقیاں کردہ سن پڑھ لائے جو کچھ ہے یا تیرے سامنے اس واسطے محترم ایس مقام کے بڑی ذمہ داری دن آل اہمینے جو موے جو آگ جتی بات کر دیتی نہیں ایسا منہ اللہ دی کتاب موجود ہے قرآن حکیم اور پھر اس سے طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے ہوئی دین ہے اے ہوئی قانون ہے اے ہوئی شریعت ہے اے ہوئی دستور ہے اے دلعوہ ہور کوئی قانون نہیں قرآن و سنت تو علاوہ ہور کوئی دستور نہیں ہور کوئی ضابطہ حیات نہیں جنہ نے اے سنو چھڑ کے ہور کوئی اپنایا تکے کھان گے ظلیل ہون گے تے صرف ایتھے ہی نہیں خاسرت دنیا والآخرہ وَزَالِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ اے تھے بھی زلت اگلے جہان بھی زلت رسوائی جنہ نے قرآن نو چھڑ دیتا تے نبی علیہ السلام دے فرمان حدیث پاک نو چھڑ دیتا اے تھے بھی رسوائی اگلے جہان بھی جا کے ظلیل ہون گے یہ دے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں قرآن اور سنت دے بغیر قرآن اور حدیث دے بغیر تو محترم پہلی بات میری یہ سی کہ اے تھے پوری ذمہ داری دنال آکے بات کرنی چاہی دیئے اور انشاءاللہ العزیز بفضل ہی تعالی آل حدیث دے سٹیج میں شرف حاصلے کہ آل حدیث دے سٹیج دوں بات معقول جچی طلی جو کتاب اور سنت دے سانچے میں دھلی ہوئے گی او بات ہوئے گی دوسری بات میں ارز کرنا چاہنا ہوا کہ جلسے بھی ہندے نے وازاں بھی ہندیاں نے جمعہ دے خطبے بھی سون دے ہو درس بھی ہندے رہی دے نہیں لیکن اسی کسے لوگی اکھنا ہے اپنی بات کریئے انسان وہ اپنے بارے سوچنا چاہیی دہوے کہ سنن تو بعد جو کچھ سننے ہیں اُتھے مسجد اُتھے چھاڑکے تھے اپی خالی چولی لائے کے کرانے جانے ہیں عمل نہیں کیتا جانا اے بڑی انسان بے واسطے باعث حلاکت کہ سن لگے تو پھر عمل نہ کرے قرآن میں چل اللہ تعالی نے ذکر کیتا ہوئے سورت ملک اے سورت جنہوں تبارک اللہ زیبی کہنے ہیں سورت ملک اللہ تعالی فرمان دے نہیں نافرمان باغی جہنم دی طرف جانگے اِذَا اُلْقُ فِيهَا سَامِعُ لَهَا شَهِيقًا وَحِيَ تَفُور فرمایا دوزخ دی چلان دی آواز سننگے چیخو پکار کر رہی ہوئے گی دو قسم دیا آوازان دہنم دیا ایک زفیر دیکھ شہیق دو آوازان ہونگی یا جہنم دیا چلان دی ہوئے گی چیخو پکار کر دی ہوئے گی ایک بہت ایک رخت آواز اور ایک ذرا کوستے نال امدم آواز آوازان نکال دی ہوئے گی دوزخ تقاد و تمیز و من الغیز قریبے کے غصے دنال پھت جاوے اے نگیز و غزب دی حالت چھووے گی کلا ما اول کے یا فیہا فوجن جدو کوئی جماعت کوئی بد نصیب ٹولا جہنم دے وچ داکل کیتا جائے گا سالہ ہم خازانتو ہا تو جہنم دے اگے جو داروگا وے ہونا دے کولو پوچھے گا اللہ میں یا آتے کم نزیر اے دسو تو آڑے کو ڈران والا کوئی نہیں آیا اے پوچھے آ جائے گا کہ تسی بد نصیب ہو اتنی خطرناک جہنم جہنم دے اگے اللہ بچاوے دعا کرو یا اللہ ساں نو جہنم دے کولو بچالو میں یا اللہ ساں نو مادا اپنو جہنم دے عذاب کولو بچالو میں اتنی سخت سدا کہ تسی اب جہنم اچھا رہے ہو قالو بلا قد جا آنا نزیر آنکھن گے ہاں ساڑے کو ڈران والے آئے سانو سم سنان والے آئے سانو سم جان والے آئے فقذبنا تے اسی اونا نو جھٹلایا بات سنی اونا دی لیکن جھٹلایا تصدیق نہ کیتی وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيِّن اور اساکھے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں ہوتاری اِن آنتم اللہ فی ظلال اِن قبیر اسی آن دے سان کہ تسی خود آپ ہی جو نے سنا دے سانونا نو آن دے سان کہ تسی بہت بڑی گمراہی وچ مبتلا ہو اسی اونا نو اُلت اے آخ دے سان اُن اے اطراف کر رہے ہیں فَا عطَرَفُو بِزَمْبِهِم اپنے گناہ دا اپنے بادمالیاں دا اطراف کر دے نے تے ہاں دے نے سنیا بھی ایسا لیکن اسی عمل نہ کیتا جھٹلا دیتا ایس قرآن دی آیا تو معلوم ہویا کہ سنن تو باد عمل نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ قولو دعا کرو تِن نالے اللہ تعالیٰ دے قولو تفیق طلب کرو کہ یا اللہ جو کو جیسی تیرے دین دیا باتاں سنیئے سانو یا اللہ اُس دے ہوتے عمل کرنی تو تفیق عطا فرمائیں کیونکہ عمل دے بغیر نجات نہیں نبی علیہ السلام دار شاد گرامی فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ اللہ لَا يَنظُرُوا اِلَا سُوَارِكُمْ وَأَمُوَالِكُمْ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھدا توڑیا شکلان تے سورتا اور نہیں دیکھدا توڑے مال و دولتنو شکلان تے سورتا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھدا تے مال و دولت نہیں دیکھدا کتنا کوئی حسین جمیل ہے کتنا کوئی دولت مند ہے اللہ تعالیٰ کس چیز نہیں دیکھ دینے ولیکن ینظر إلى قلوبكم و آمالكم اللہ تعالیٰ تے توہادیاں دلانو دیکھ دینے دلانو دیکھ دینے کس دل دیاتا لو ہے اس دل دیوتے اللہ تعالیٰ تی نظر ہے کہ کس دل دل وچ خشیت الہی ہے کس دل وچ خوف خدا ہے کس دل وچ حبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیه وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ توہادیاں عملانو ویخ دینے کے عمل کے دے کتاب و سنت دے مطابق نے عمل کے دے صحیح نے اس دا ترجمہ اس حدیث دا تے پھر میں مضمون اپنا شروع کرنا ناؤ اکل ویخے ناؤ شکل ویخے ناؤ اکل ویخے ناؤ شکل ویخے او تے ویخدہ فرما برداریانو ناؤ اکل ویخے ناؤ شکل ویخے او تے ویخدہ فرما برداریانو او تے ذاتاں کو ذاتاں دی پوچھے کوئی نہیں ناؤ ویخے محلان تے ماریانو او تے قارون فران نمرود جیسے پچھو تاندے نباز یا ہار یانو کوئی جا نہیں اچھی کوئی دم مارے جب بار تے قہار دی عدالت لگی ہوئی تے بڑے بڑے سرکش ایسنا تونہ نیمیاں کر کے گردنا جو کہا کے تے عدالت خداوندی بچے نہایت ضلیل ہو کے کھلوکتے ہیں نیسے کوئی جا نہیں اچھی کوئی دم مارے کافر رون مصیبتاں پار یانو ویکھو حضرت بلال دے پاگ جاگے جس توڑنے بایا وے یار یانو لوکی بلال دے بارے چاہ دینے رضی اللہ تعالیٰ نو کہ ایدھا رنگ کالا سا کہ کئی آن دینے ایدھے نقش موٹے موٹے سا ہونٹے دے موٹے موٹے سا مہینہ میں اینو کالا نا آکھو ایس کالے دی جتی تو دنیا دے بڑے بڑے گورے قربان کی تے جا سکتے ہیں اے مولی صاحب جیدھا ذکر کر دے سننا پہ میں ایدھا نا لینے اے ہو جائے کئی جنہا نو ظالم گستاک رسول نبی علیہ السلام دے چہرے دن آل تشبیح دینے اے ہو جائے کروڑا بلال بھی جتی تو بارے جا سکتے ہیں تو میں ارز کر رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام دا قریبی نہیں سی نبی علیہ السلام دی برادری دن آلیس دا کو تعلق نہیں سی اے بچارہ بہت دور دا مسافر حبشے دے لاکے ویچوں آیا ماراں کھاندہ آیا تے وکدہ وکاندہ آیا تے مکے ویچے حمیہ بن خلف نے انو خرید لیا تے اے دے کانویٹ جیس ویلے توحید دی آواز پی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان ہو گیا تے ایدت تشدد کی طرح کرنا شروع کر دیتا اس دیاقہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن دیکھیا کہ بڑا تشدد دیتے بڑیاں زیادتیاں ہو رہی ہیں اور وہ پروانہ شمائے رسالت صرف توحید دا کلمہ پر ان بھی بناتے ماراں کھا رہے ہوئے تپ دی ریتے لٹایا جا رہے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق جا کے عرض کر دینے حضور ایک توحید دا پروانہ وہ تھے ماراں کھان دے پہ تے کافر ہو دی چھاتی تے پتھر رکھ دا ہو دی چھاتی تے کھڑا ہو جاندہ ہے تے بلال دے زبان کو کوئی لفظ نکل دا ہے آہد آہد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو انہوں ازاد کرا دے تے بہت بڑا عجر کے سواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کسیر رقم دے کے تے حضرت بلال نو خرید لیا تے ازاد کر دکا ان بلال نبی علیہ السلام دی خدمت بچا کے بیٹھ گیا تے خدمت بھی کر کے دکھائی جی میں کڑن دا ہاتھ کے نبی علیہ السلام میراج والی رات جنت دی سیر فرما رہے ہیں تے نال نال کچھ قدمہ دی کھٹ کھٹا ہٹ سنائی دی تی بندہ کوئی نہیں نظر آ رہا پوچھے آ کے کدے قدمہ دی کھٹ کھٹا ہٹے کدے پیران دی آوازیں منو بندہ کوئی نہیں نظر آ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام عرض کردے نے حضور تے تو عدے صحابی بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہو دے قدمہ دی کھٹ کھٹا ہٹ وہ مکہ دی میں گلیاں پہ توڑ دے نے انہاں دے قدمہ دی آواز جنت پہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے سنا دی تی واپس جی سوالے آئے تے پوچھے آئے بلال تو کیڑا عمل کرنا میں بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہو ارض کردے نے حضور تے یا تو الوضو وضو دے دو نفل میں قدی نہیں چھڑے اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے عملوں نے جو نے ہمیشہ کیتے جان پانے وہ تھوڑے ہون دوام انہاں پہ ہوئے ہمیشگی والے عمل اللہ تعالیٰ نے محبوب نے پسند دیدہ نے حضورت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اے مقام نبی علیہ السلام دی غلامی نبی علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری ویچ اے سارا مقام حاصل کیتا تو میں ارض کر رہا تھا دیکھو حضرت بلال دے پاگ جاگے جس توڑنے بایا وے یاریانو ہورا جنت دیا صدقے قربان جامن ہورا جنت دیا صدقے قربان جامن واوا پاگ لگے تیری آنسرداریانو ہورا تمنہ کر دیا نے کہ یا اللہ بلال جیسا سادا خامد بنا دیں جنتے چھے تو میں جو آیتان تو آجے سامنے پڑھیں آسان سورتم بیگا دیا اینا دو آیتان دے بارے چھوڑن میں کچھ حرض کرنے گا کاری صاحب نے فرمایا سی فکر آخرت یا فکر موت دے بارے بیچے اجدہ انوان مضمون بیان کیتا جائے میں انشاءاللہ والعزیز کوشش کرنگا کہ جنہ چر تک تو ہی ذوق اور شوق نل بیٹھے رہو گے انہ چر تک میں بیان کرنگا جس لئے دیکھیا کہ ہن کچھ نیندہ گلبہ ہو رہے ہیں یا اکتا گئے او سے بھی لئی چھوٹی کر دیتی جائے گی دعا خیر کر دیتی جائے گی اس آیت دا شان نزول کہ مشرقین مکہ نبی علیہ السلام دی پور زور مخالفت پورا ٹیل العادتہ نبی علیہ السلام دے مشرن نقام بنانواست ہن کسی اندازہ فرماؤ کہ ایدنالوڑی بھی ہو کوئی کوشش کوئی سازش کوئی شرارت کوئی حربہ ہو سکتا ہے کہ دارن ندوہ بیچ بے کے تیر ریزولیشن پاس کیتا مشرقین مکہ میں وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذَ الْقُرَانِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ آکھے آکھ کافرانے تاکہ تسی غالب آ جاؤو اے انہاں نے ریزولیشن قرارداد انہاں نے پاس کر لی متفقہ طور ہن قرآن پاک دی نبی علیہ السلام دی مخالفت شروع ہو گئی آیا زماد ازدی ایک حکیم سی طبیب سی دعا دارو کردہ سی نبزہ وےہ کے تشخیص کردہ سی ادھے بعد دعا تجویز کردہ سی شرارت سجی کیونکہ مشرک دا ایک خاصہ ہے قرآن میں ادھا ذکر موجود ہے مشرک دا ذہن شرارتی اندھا مشرک تخریب پسندے اے قرآن پاک پوری دلائل آل میں اس جیز میں ثابت کر سکنا جس وقت ہے اوہ زماد ازدی آیا کہ ابو جاہل ابو لاحب نال ملاقات ہوئی وہ آخن لگا کہ میں بڑا ماہر طبیبہ حکیمہ میں آخن لگے کہ سادھا ایک مریض ہے اوڑا تو علاج کر کہ جو تو آخن کا سی تنو انعام دے آنگے وہ آخن لگا میں نے اپنا مریض دکھاؤ نبی آرہی سلام دے کول پہ ای دیتا آخن لگے سادھا اپنا ہی ہے سادھی برادری بیچوں میں سادھا ہی پتی جائے لیکن نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ سارے آنکھوں نعوذ باللہ کہن لگے کہ اوہ مجنونے اوہ دماغ خراب ہو گیا کہ توں جاں کہتے علاج کر زماد ازدی گیا نبی آرہی سلام دے کول کہندہ وے حضرت میں نوں اپنی نبض دکھاؤ کہ میں پہلے توادیت مرض لبانگا بیماری کی یہ اسے بعد پھر نسخہ تجویز کرانگا نبی علیہ السلام سمجھ گیا کہ شرارت اسے کرانے دی جدروں ہمیشہ شرارت اٹھ دی نبی علیہ السلام حکیم الامت ساری امت نے علاج کرنے واسطے آئے سامجھ نبی علیہ السلام نے فرمایا خورا کہ اے زماد علاج تو میرا کرنا ہے کہ میں تلا علاج کرانے حکیم حقہ بقہ حیران آج جنگہ مریض میں نوں ٹکری ہے مریض الٹا ڈاکٹر نوں کہندہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب تو سیاپی بیمار ہو میں تندرستان وہ بڑا حیران ہویا کہ میں نوں پیان دینے کے میں تیرا علاج کرنا ہوں نبی علیہ السلام نے خطبہ مسنونہ پرنا شروع کر دیتا الحمدللہ نحمدہ ونستعینو ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا من یاد اللہ فلا مزلالا ومن یزلنہ فلا حادی اللہ جس میں لے اے تھے پہنچے نبی علیہ السلام تھے وہ حکیم آنڈا ہے حضور میری ایک درخواست تھے کہ اے شروع تو پھر سناو میں نوں لطف بڑھا ہوں دا جدو تسی الحمدللہ نحمدہ پڑھ دےو شروع تو میں نوں سناو مبی علیہ السلام نے پھر شروع تو پڑھنا شروع کر دیتا الحمدللہ نحمدہ ونستعینو ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سییات آمالنا من یاد اللہ فلا مزل جس میں لے اے تھے نبی علیہ السلام پہنچے تیاندہ ایک واری پھر من شروع تو سناو تیسری دفعہ پھر نبی علیہ السلام نے سنایا قطبہ مسلو جس میں لے اے سے مقام دے پہنچے من یاد اللہ فلا مزل جس نوں اللہ حدایت دے وے انہوں کوئی دنیا دی طاقت گمراہ کر نہیں سکتی ایتھے جس میں لے پہنچے تے اندہ حضور انہوں ہاتھ اپنا گے کرو نبی علیہ السلام میں کیوں اندہ حضور میں انہوں سمجھا گئی ہے تسی بلکل تندرست ہو تسی ٹھیک تھا کو دماغ او نہ دے خراب نے جنہ میں انہوں پیجے آوے ابو جہل دا دماغ خراب ہے ابو لہب دا دماغ خراب ہے او بیمار نے او مریض نے اور شرک دی بیماری اینی خطرناک بیماری ہے جس طرح لکڑی نو کون لگ جائے نا لوہے نو زنگ لگ جاوے تے او دا ریندہ ککھ نہیں بلکل بیکار ہو جاں بھے ایسے طرح جیس بندے نو شرک دی بیماری لگ جاوے نا ریندہ او دا بھی ککھ نہیں دا دنیا ہی تے نا آخرتے جائے ہنننو تے لگی سی بیماری شرک دی تے بھری خطرناک مرض جننو لگ جاوے بیماری شرک دی کفر دی ایک بیماریاں انسان دا چھردیاں ککھ نہیں او حکیم آندہ اے حضور بیمار اونے ابو جہل بیمارے ابو لہب بیمارے تسی بلکل تند رستو ہن میرے کل سن لو پردہ شہادو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریکہ لہو واشہادو انہ محمدن عبدہو ورسولو خوایا علاج کرنسی تے علاج اپنا کروا لیا وہ آخر لگے ساڑا تے ہر منصوبہ ہی نکام ہدا جاندہ پھر ایک دن آیا تفیل دوسی دوس کبیلے دا آدمی تے بڑا چودری ٹائپے بندہ سی آیا تے ابو جہل نال مناکہ تو ہی کہن لگے کہ تیرے ساڑھے پرانے مراسم نے اے تفیل تیرا جیت جتے کردہ مکہ ویج تو پھر تجارت کر لینڈ دینکار کاروبار کار پر ایک کسی بات تے انہوں کم آگے کہ ساڑا ہی بتی جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوہ دی بات نہیں سننی تو فیل دوسی کہن دا ہے مینوں نے آلے رون دیتا رون دیتا میں انہوں ابو جہل نے کہلے کنہ میں جو رون دے لے کہن دا ہے رون میں دوں ہاں کنہ جھو سیا تے کئی دن مکہ دے گلیاں بزارا پھر داریاں میں ایک دن آدھا ہے میرے دلے خیال آیا کئی دن ہوئے نے مکہ چاہیا میں تے بیت اللہ دی زیارت میں نہیں کیتی کتنا ہوں بعد نصیب ہے جیڑا مکہ جاوے تے بیت اللہ دی زیارت نہ کریں تے اوہ کتنا بئی مانے جیڑا مکہ جاوے تے پھر ہوتے جماعت نہ نماز نہ پڑھیں ہاں جی مکہ جاوے مدینہ شریح بھی جاوے تے آنکھیں اے تھے میری نماز نہیں ہوں دی جیتھے ایک نماز دی لکھ بن دی ہے اوہ دے نہ وہ میں کوئی بڑڈا بد نصیب ہو سکتا ہے ایک ہے لگا تفیل ہے کہ کئی دن ہوئے نے میں اٹھے آیا وہاں تے بیت اللہ دی میں زیارت نہیں کیتی صبح دے ٹیم تے ایک دن گیا نبی علیہ السلام فجر دی نماز تو بعد حتیم دے اندر حتیم حاجی حضرات جان دے نے بیت اللہ دا سین سمجھ لو اٹھے نبی علیہ السلام قرآن دی تلاوت فرمارا سن اٹھے جا کے تے ایس طواف کر رہے ہاں سی تے آواز کچھ تھوڑی جی مدھم جی آواز کانج پہ ہی آکھن لگا میں عربی نو سمجھنا ہوا چی طرح حرج کیے جے کر میں رون تھو جا کڑ کے تو سننا ہوا ایک کانج میں چھو تھوڑا جا رون پولا کیتا تے نبی علیہ السلام دا کلام پاک سنیا اللہ دا کلام قرآن حکیم سنیا سنیا جیس بے لے آن داوے میں نو ابو جال نے توکھا دیتا ابو لہب نے میرنا الفراد کیتا ایک کلام جیڑا ہے سچا کلام ہے اللہ دا کلام ہے آن دا حضور ہون میں مسلمان ہونا میں ہون میں توان دیاستے بیعت کرنی ہے تو فیل جو سی مسلمان ہو گیا مسلمان ہو گیا اوہ درہن پیچش واقع پینجے نے بھی یہ بندہ کی جاندہ ہوئے جیڑا ہر بات جیڑا سی طریقہ اختیار کرنے وہی نکام ہو جنگ ہے آکھن لگے ہونے انجی کرو توکھا ہی مقاہ دیو حضرت عمر نے تیار کیتا پھر مقاہ دیو جاننو ہی مقاہ دیو حضرت عمر تو رہتا ہے کہ اوہ در اللہ تعالیٰ نے اسمانہ تھے اور ہی کوئی پروگرام بنایا ہویا سی نبی علیہ السلام نے راتی دعا فرمائی سی اللہمہ عیزہ لسلام بے ابی جہل ابن حشام او بے عمر ابن الخطاب نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ اسلام دی مدد فرما ابو جان حشام دے پتر نو دے دے یا عمر بن خطاب پیج دے دعا ویچو ایک پیج دے اس دعا راتی کی تی اسمانہ تھے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا حضرت عمر تلوار لے کے تو تو رپے نے جیسے لے ابو جان نے آکیا انام دے آنگے سو اوٹ جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سر کلم کر کے لیا وے نحوذ باللہ من ظالک تو رپے تو رپے آئے عمر تو رپے آئے عمر تقدیر لے آئی آ تو رپے آئے عمر تقدیر لے آئی آ ستاں آسمان نہ اتے پھر گئی دہائی آ کہنے فرشتے مولا تیری بے پروائی آ چلے گا چال کون اے دی تلوار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی چوک مدینے والے فرشتے آسانوں کی یا اللہ جی ایک ہی بن لگاوے عمر تے بڑا اپنے ارادے دا بڑا پکا ہے جیلا ارادہ کر کے ترپاوے پھر وہ کامکار گزر دا ہے یا اللہ کی بنیں گا اللہ تعالی نے فرمایا چوپروں فرشتے ہو اللہ پاک فرمام دا چوپروں فرشتے ہو اللہ پاک فرمام دا حکمت ساڈی دا تُسا پیت نہیں آم دا مومن اج بن سی جیڑا مارن پی آج جام دا مومن اج بن سی جیڑا مارن پی آج جام دا توڑے دے گا آج آس کفار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی چوک مدینے والے قصہ سن در ان دے وہ بڑا لمبا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بھی مسلمان ہو گئے خون کفر دے ایوانہ دے اندر لرزا یہ کی بندا جانگا ہے عزیدے اپنا واپورا چلانے یا اپنی پوری کوشی کر رہے ہیں لیکن ادھر دن بہ دن کامیابی ہو رہی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دبا دیں گے جنات دبانے یا وہ نہیں ہو زیادہ ہے پھیلنا جاندہ ہے دن بہ دن آخر کار ایک دن کہنے لگے گلے ہوئے کہ ہون تو انچوپ کر گے سبر شکر کر کے بیٹھ جانا چاہیے گا چوپ کر کے بیٹھ جاؤ دوسرا اپنا واپس پورا لائے ہوئے کامیابی کوئی نہیں ہوئی کیا ہوں کہ اسا ہر حربہ کا استعمال کیتا ہے لیکن کامیابی نہیں ہوئی آکھن لگے ہون محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے بچپن وچھپوت ہو گئے کہ جس شخص دا بیٹا نہ ہوئے جیدی نرینہ اولاد نہ ہوئے او دے بعد اس دا نام اس دا مشن ناکام ہو جاندہ ہوئے آکھن لگے نبی علیہ السلام دا مشن نبی علیہ السلام دے وصالت و بعد ناکام ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن انہوں نے نہیں سی پتا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے جو دے فوت ہونے دے وچھ بھی خود آدھی حکمت فرمایا اگر میرے تو بعد میرا کوئی بیٹا زندہ رہی گا تے نبی ہونگا اللہ تعالی نے نبو ودہ سلسلہ میرے ختم کردکا میرے تو بعد نبی آونا کوئی نہیں جیدہ آوے گا دجال ہوئے گا قذاب ہوئے گا جھوٹا ہوئے گا فرمایا لا نبی آبادی آنا خاتم الانبیاء میں خاتم الانبی آہا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہونا فرمایا ہونگے لیکن چھوٹے دجال کے قذاب سایاکونو سایاکونو منبادی سلاسونا قذابونا دجالونا قلہم یعظمو انہو نبی فرمایا تریدے قریب ہونگے چھوٹے دجال کے قذاب وہ سارے دعویٰ کرنگے اسی نبییاں لیکن سارے ہی چھوٹے جو بھی دعویٰ کرے گا مسیلمہ قذاب تو لاکہ مرزا غلامہ منتہ کو قذاب ہوئے گا دجال ہوئے گا بیمان ہوئے گا جیدہ نبو ودہ دعویٰ کرے گا مسیلمہ قذاب تو لاکہ غلامہ منتہ یا اگمہ اہمہ کوئی بے وکوف اگر یہ ہو جائے دعویٰ کرے گا وہ دجالے قذابے چوٹھائے بیمانے نبی علیہ السلام تو بعد نبی اونہ کوئی نہیں آنکھن لگے مشرقین مکہ کہ نبی علیہ السلام دینا دینا اولاد کوئی بیٹے سان وہ بچپن دی حالت میں تھی دنیا تو رخصت ہو گئے نے کہ ہن تُسی انتظار کرو نبی علیہ السلام تو بعد ایک دین آپ پہ ہی مٹ جائے گا اللہ تعالی نے فرمایا قرآن پاک دے اندر اے پیغمبر علیہ السلام اسی ایس چیز دا جواب دینے اینہ آجائی نا کل کوسر بے شاک سانتوانو ہوجے کوسر آتا فرمایا فصلے لے رب کا وانہار پاس تُسی نماز پڑو اپنے رابدی اور قربانی دیو دینیاں نہیں نا قربانیاں حریدے ہوئے نا جانور ایک دو دن رہ گئنے اللہ تعالیٰ قبول فرما لہوے فرمایا فصل لے رب کا وانہار اے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھتے قربانی دے نماز پہلوں میں قربانی بعد بیچوے اسیانے ربہ نماز پڑھن دیتے سانو عادت ہی نہیں تے قربانی ضرور دینی ہے نماز نہیں ساڑھے کو لپڑی جاندی پھر قربانی ہے نا دیئے تو بیکو جی ساڑھے بچے جیلے دوجیاں دے مو آ لو بیک دے رہے صرف اس سے ہی باستے قربانی کر دے ہو کہ ساڑھے بچے جیلے دوسرے ہیں دے مو آ لو نہ بیکھا نا یاد رکھو بے نماز بے روز بے زکاة اگر قربانی کر لوے کوئی فیدہ نہیں پہلے نماز ہے قربانی بعد بیچوے دین دی بنیاد نماز ہے اگر نماز نہیں پڑی تو پھر قربانیاں پاوے کنیاں کر لو تین تین چار چار جانور ہے تے پھر عجیب نماز بنائی ہوئی ہے میں انہوں ایک آخم لگا کہ مولوی جی تین ہزار دا لیاوے جانور بکڑا اور واقعی بہت موٹا زازہ تے اوہ دے اٹھے گھوٹا لگا کے تے ایک چادر پائی ہوئی ہے رنگدار تے پھر آگ گھبارے جی انہوں دے انہوں کنے سارے گھبارے ہونا ہوا پا رکے تے اوہ دے گالوچ پائے لے تے بزار وچے نماز ہو رہی ہے اے فلانے چودری صاحب دا بکڑاوے میں آنا چودری جی نماز نہ کرو جے اللہ قبول کر لوے تے قربانی ہے تے جے قبول نہ کرے تے پھر جس طرح اگے گوشت کھان دے اس طرح دا گوشتیں یہ قبول کر لوے اللہ تعالیٰ پہ پھر تے قربانی ہے تے نیتے پھر عام گوشتیں جس طرح اگے تسی یارہ مہینے دوسرے مہینے آگے تے گوشت خرید کے کھان دے ہو قبولیت شرط ہے ہر عمل دے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسُلَّ لِلِ رَبِّكَ وَانْحَارُ اے پیغمبر علیہ السلام تسی نماز پڑھو اپنے رب دے واسطے اور قربانی دیو اِنَّ شَانِيَا كَهُوَ الْعَبْطَرِ بے شک تواڑے دشمنی خیب و خاصر ہونگے ناکام تے نامراد ہونگے فرمایا ہونہ دا نام و نشان مٹ جائے گا تے تواڑے واسطے تے میں قانون بنا دیا گا کہ اے میرے سونے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تواڑا نام سون کے درود نہ پڑے وہ بہت بڑا بخیل تے لانتی ہوئے گا کہ آمد یہاں کندہ تاک تواڑے نام تے درود پڑے جانگے تواڑے نام تے درود پڑے جانگے تے جڑا ایک واری درود پڑے گا میں اس دے دس رحمتہ نازل فرما دیا گا میں اس دے دس گناہ معاف کر دیا گا میں اس دے دس درجے بلاند کر دیا گا فرمایا تواڑا نام تے زندہ روے گا زندہ اور تابندہ تے تواڑے دشمن زلیل رسوا خیب و خاصر ہونگے اس سے طرح فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَاشَارِمْ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَا اے پیغمبر علیہ السلام اور نئی بنایا ساں تواڑے تو پہلو کسے انسان دے واستے ہمیشہ زندہ رہنا ایک قانون ہی نہیں بنایا یہ تے قانون ہی نہیں کہ کوئی دنیا تے ہمیشہ زندہ روے آدم علیہ السلام آئے اپنا وقت گزار کے چلے گئے نوح علیہ السلام آئے بڑا وقت گزاریا اپنا وقت گزار کے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام آئے چلے گئے موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام کتنے نبی آئے اپنا اپنا وقت گزار کے چلے گئے فرمایا ہے کہ قانون ہی نہیں کہ کوئی دنیا پہ ہمیشہ رہے اے پیغمبر علیہ السلام کیا اگر تسی دنیا تو رخصت ہو جاؤ گے کہ اوجر تواڑے مخالف نے کیا اونا ہمیشہ رہنا ہوئے نہیں کل نفس زائقت الموت ہر جان ہر زیر موت زائقہ چکھنے والا ہے موت ایک پیالا ہوئے کسی نے آکھا ہے الموت قدھن کل ناس شاربو ہو موت ایک پیالا ہوئے ہر انسان میں پینا ہوئے والقبر بابن کل ناس داخل ہو اور قبر ایک دروازہ ہوئے ہر انسان نے ادھے وجہ داخل ہونا ہوئے موت ایک پیالا ہے ہر انسان نے پینا ہے تو قبر ایک دروازہ ہوئے ہر انسان میں اس دروازے میں داخل ہونا ہے کوئی نہیں بچ سکتا ہم اتھے میں ایک بات ارض کر دیا ایک کمدہ ذکر موت ایک کمدہ فکر موت ذکر موت ایسی کر دی رہی نہیں ہے مثلا سادے ایس شہر دے مرنجہ مرنج شخصیت پائی بلال صاحب دے والد گرامی حاجی عبدالعظیم صاحب رحمت اللہ علیہ پچھلے جلسے دے میں آیا تھا او دو وجہ یو حیات سن زندہ سن انہوں واللہ پیارے ہوئے ایک مخلص جماعت دے کارکن اور جتنیا تحریکاں چلیاں انہاں تحریکاں دے اندر پروانا وار حصہ لیا تحریک ختم نبوت ہوئے یا تحریک نظام مصطفیٰ ہوئے کس طرح انہاں پروانا وار ہو دے حصہ لیا حاجو سادے کو لے رخصت ہو گئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دے قبر پہ رحمتان دی بارش فرمائے ذکر تحریکاں کر لیا کہ اخبارہ میں چھوئی آیا حاجی صاحب دنیا تو رخصت ہو گئے نے لیکن اپنی فکر نہیں کی تھی کہ ایسا ہم یہ ستنا کل پرسوں ٹوڑ جانا ہوئے اس سے تنا سادی بھی باری ہے ان والی ہے اس واسطے ذکر موت تو بعد اندھا ہے فکر موت کہ جس ویلے کوئی موت تو اسے دیکھو اے جڑا زمانہ ہے نا اے دور جڑا گزر رہا گے اے حادثاتی دور ہے او در حادثہ ہو گیا او در حادثہ ہو گیا تے پتہ بھی نہیں چل دا جس ویلے اندھا نہیں کہ فلانے حاجی صاحب فوتو گین واندھا او دو میں جا اتھے گیا سا او دو دکان تے بیچھو اے سان بلکو ٹھیک تھا اے جی اچانکی اے تے دل دے مقام تے درد ہوئیے اے در کندے دی طرف درد آئیے تے داکٹر دے انتو پلو پلوئی روح ہونا دا اے کف سے انسری دو بیچو پرواز کر گیا اے نیا موتا ایس دور بے تے اے نیا حادثہ جگہ جگہ تے موت دا ذکر لیکن فکر موت کوئی نہیں ذکر موت تے ہے وے فکر موت کوئی نہیں اصل چیز فکر موت نبی علیہ السلام نے فرمایا اکسے روح ذکرہ آزم اللہ ذات الموت کسرتنا لیاد کریا کرو دنیا دیا لزتا نو توڑ دنوالی چیز موت نو کسرتنا لیاد کریا کرو کوئی اے دا مطلبے نہیں کہ موت نو یاد کرنا ہے اس طرح کے تسبیح لیلوے آتھے چاہے جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ داریں دا وے اسے طرح موت موت دے من کے رول دا روے اے نی مانا موت نو یاد کرنگا موت نو یاد کرنگا مانا اے ہے الکیس من دانا نفسہو اکل من دووے جنہ اپنے ایس جاندہ حساب لگایا راٹ نو روکر میل دیو نا کہ جسویر دا میں دکانتے بیٹھا سا کہ کنے پیسے آئے نے کنے کمائے نے راٹ نو روکر میل دیو کہ دی اے بھی روکر میلی ہے کہ آج کنیا نوازہ جماعت نال پڑھ یانے کہ کنیا چھڑی یانے کنیا نوازہ دے نال میں تکبیر تحریمہ وے شامل ہویا وہاں تکبیر تحریمہ تکبیر اولہ جیڑا شخص او دے نال مل کے جماعت دے نال نماز پڑھے تکبیر تحریمہ دے نال شامل ہو کے اس نوازہ ستائیس گنا سواب مل دا کہ جیڑا مگرو پڑھے یا تکبیر تحریمہ رہ گئے دوسری تیسری چوتھی رکھتی چاہ کے شامل ہویا وہاں وہ سواب نہیں ملے گا جل ستائی گنا سواب ہے آج ساڈیج بڑیاں کتاہیاں نے ساڈیج بڑیاں کمزوریاں نے اللہ تعالیٰ اے ساڈیج کمزوریاں کتاہیاں دور فرما دے ہوئے اللہ تعالیٰ سانو صحیح مانے ویچ مسلمان صحیح مانے اچ اللہ تعالیٰ سانو نبی علیہ السلام و سلام دا آشق نبی علیہ السلام دا غلام بنا دے ہوئے تو میں ارز کر رہے آسان کہ فکر موت ہے کہ اسی سوچیے ہر روز صبح و شام دن رات اسی عیسد بارچ سوچیے عیسد بارچ اسی فکر کریے کہ اسی کی کر رہے ہیں زندگی کنی کو رہ گئی ہے کوئی پتا نہیں کیڑے ویلے اچانک اللہ تعالیٰ دی طرف ہوں پیغام آجانا میں اے کوئی پتا نہیں کہ اسی کچھ کوشش کریے لو ایک حدیث سنو انشاءاللہ العزیز ایمان تعدہ ہوئے گا حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ نے ہو رویعت کردے نے کہالا خارج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی تو باہت تشریف لے آئے لے صلاح نماز ادا کرنواستے فارعن ناسا مسجد نبی دوئی تشریف لے آئے نبی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک تو باہر فارعن ناسا کہ انہم یک تشیرون دیکھیا کہ لوگ کچھ ہس رہنے مسکران رہنے بہت زیادہ ہس دین پہ قَالَ مَا أَنَّكُمْ لَوْا اَكْسَرْتُمْ ذِكْرَ حَازِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ اَمَّا أَرَا فرمایا اگر تسی موت نو یاد کرو نا تفر اِنَّا تسی حسیانت حسو نا فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَعْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَقَلَّمَ کوئی دن قبر تے نہیں گزردہ مگر قبر پکار دیئے قبر اعلان کر دیئے کی کہن دیئے یَبْنَ آدم اے آدم دے بیٹے آئے انسان آنا بیت الحربہ تے آنا بیت الوحدہ تے میں پردیش دا گھار ہاں میں تنہائی دا گھار ہاں آنا بیت الدودے میرے وجہ ساپتے ٹھوئے نے آنا بیت ترابے میں مٹی دی کوٹ لیاں تو بڑیاں آلی شان کوٹھنیاں بنا کے ہونا چرین ہے تو تے لکھے ہوں دا نا کہ فلاں صاحب دی ایک منزل ہے فلاں دی بلٹنگ فلاں صاحب دی منزل فلاں صاحب دی کوٹھی اللہ تعالیٰ فرمان دے نائے تیری کوٹھی تے نائے ترا کوٹھا تہنوں تے جگہ ملنی یا شہر خاموشان دی اندر چاندے گاز جگہ ملنی کہتی تو خیال ہی نہیں کیتا تہانی نہیں کیتا تہلو تو اتھے جگہ ملنی اور فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ شروع اسلام میں کبران دی زیارت کو منع کر دیتا سی خطرہ سی کہ لوگ شرک دی طرف لوٹ کے آئے نے کدھر ایسا نہ ہوئے کہ پھر شرک میں مبتلا نہ ہو جان جس میں اسلام دا عقیدہ راسخ ہو گیا فرمایا کبران میں جایا کرو کبران دی زیارت کریا کرو کیوں کس واسطے فرمایا کبران دی زیارت کرن گے جیسے لئے دیکھو گے اے میرے والد دی اے میرے اببا جان دی کبر اے میرے پائی دی کبر اے میرے فلانے عزیز رشتے دار دی کبر جیسے لئے وہ کبر دیکھو گے تو آگے دلج بھی اپنی موت دا خیال آوے گا اے جے فکر موت حفصوص ہے کہ نہیں خیال کیتا جانگا نہیں لوگ خیال کر دے اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر اس مسئلے نے بڑی تفصیل لعل بیان فرمایا ہے ایک مقام تے اللہ تعالی فرمانتے میں ام کنتم شہداء از حضر یاکوب الموت کیا تُسی اُس وقت گواہ سا و موجود سا جس و لئے یاکوب علیہ السلام تے موت دا وقت نزدیک آ گیا موت دا وقت تلدہ نہیں نبی ہووے ولی ہووے بادشاہ ہووے امیر ہووے فقیر ہووے موت دا وقت تلدہ نہیں ایک ایسی چیزیں جڑی ہر شخص تے پیش آنے والی ہے فرمایا کیا تُسی اُس وقت موجود سا ام کنتم شہداء از حضر یاکوب الموت جدو یاکوب علیہ السلام تے موت دا وقت آیا از قالا لے بنیہ ماتا بدون ممبادی یاکوب علیہ السلام نے اپنے اب بیٹیاں نوے کٹھیاں کیتا اور فرمایا اے میرے بیٹو اے منی دسو میرے تو بعد کسی عبادت کی دی کرو گے دیکھو اللہ والے نوے فکر کیڑا لگا ہے سا نوے فکر دنیاں دا کہ باپ آنے جی میں ٹر گیا تے میری دکان ہو رہے مگر چلے کے نہ چلے کہ تُو جا ہاں جتے چلیا میں تُو اپنی خیر منا تے نوے پیچھے دا فکر کی تُو اپنے بارے سوچ کے یا اللہ میں نوے قبر دے یا اللہ میں نوے قیامت آل دین کام یا بی نصیب فرمائی تے نوے حلی بھی مرندے نیڑے آکے تو کسی عبادت کی بنے گا میرے پتر لڑ لڑ کے نہ کدھر مر جانتے مر جانتے ہیں لڑ لڑ کے میں کہنا ہوں نہ وہاں باپ فورت ہو گیا بیٹے اندھر چگڑا پہ گیا جائدات کو دنیا نہیں باندی بندے دی دنیا نہیں باندی بندے دی پر اے بندہ جانی دنیا دا دنیا نہیں باندی بندے دی پر اے بندہ جانی دنیا دا کار لوگ بنائی پھر دے نے اے تے اڈا فانی دنیا دا کال وارس ایک وراشت دے آپس وچ لڑ دے وے کھے میں کال ہتھو ہتھی ایک دوجہ نو تاؤنوں پھڑ دے وے کھے میں سکتے پرام آبے ہو جائے تو انہیں اپنے پرانو پھڑیا انہیں اوہے تو گرے بانو تو پھڑیا ہویا ہے تو چگرہ سارا اے بھی آئے دکان جڑی ہے اے بڑے ادت اے بڑی مناسب جگہ آتے ہوئے اے مہل ہے نہیں دو جاندہ نہیں مہل ہے نہیں ہے اے اس گل تو لڑ رہے ہیں کال وارس ایک وراشت دے کال ہتھو ہتھی ایک دوجہ نو تاؤنوں پھڑ دے وے کھے میں ایک آنکھیں ترتی میری ہے دوجہ آنکھیں ترتی میری ہے ایک آنکھیں اوٹوے ٹبے تیرے نے اے پدر ترتی میری ہے چگردے نے پہ زمین زبانے حال نلکھیں دی یہ کہ چھوٹی جی میری بھی سن لو اپنا ہی شور مچایا ہویا دی میری بھی سن لو ترتی نے کیا سن لو لو کو ترتی نے کیا سن لو لو کو اے تے دو میںیں ویچ ہندے رہے نے نام اے دی نام اے ہو دی اے تے دو میںیں بندے میرے نے زمین ہنہ دی نام اے دی یہ نام اے دی ہاں یہ ندوں ہاتے میرے پیٹ بے چاؤنا ہے یہ نہ تھے میرے پیٹ میں چونہ ہے یہ ہمیں مورک کا ہم کے لڑن ڈائے ہوئے ہیں اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو بڑے عجیب اندازج فرمان دے ہیں کہ انسان تو کدھی سوچیا ہی نہیں اِذَا آشَ الْفَتَاسِ تِينَ آمَنَ فَنِصْفُ الْعُمْرِ تَمْحَا كُهُ الْلَيَعْلِي اے انسان جیسے میں لے تیری عمر ساٹھ سال ہو جائے نا تو اس لئے یقین کر لے کہ ادھی عمر میری ستیاں لنگ گئی زندگی جنہیں دن آن دن نالونیاں ہی راتاں میاں دیانے اے تو لازم ملزوم ہے نا زندگی جنہیں دن آن گے نالونیاں ہی راتاں آن گیاں فرمایا جس ویلے کس آدمی دن عمر ہو جائے ہیں ساٹھ سال تو اس لئے یقین کر لنے چاہیے دا کہ ادھی عمر کے ستیاں گزار دیتی ہیں جنہیں دن آن دن نالونیاں راتاں ہیں یا نے باقی رہ گا تری سال وہاں نسرے پہ کے تاش کھیڑ دا سے پہا جس سے لئے تاش کھیڑ دا پہا کہ اندھا ہو بانگ سیتے ہوئی جی خکا پیندہ پہا اندھا ذرا نڑی پناہ ہدا دے مون آلو بانگ ان دیبے میں سیتے تے کئی ہو وجہ انہیں بانگ ہوئی تے اندھے نے صدقی یار شروع دا انہا کہہ کے جاؤں توڑ جاندے ہیں نا نماز پڑھنی ساری عمر قدی پڑھنی موسیقی 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 نراز کی جس تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہونا خدا قدی راضی ہو سکتا ہرگز نہیں اللہ تعالی نے فرمایا اگر تُسا مینور راضی کرنا تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اتباع کرو میرے پیغمبر علیہ السلام تو وہ سلام دی اطاعت تے فرما برداری کرو جس نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کیتی انہیں میری اطاعت کیتی جن نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی نافرمانی کیتی اور بیٹھے نبی علیہ السلام دی قدم قدم پہ نافرمانی تو امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمان دے تاثر رسولہ تاثر رسولہ وانتا تظہروہ بہو تاثر رسولہ وانتا تظہروہ بہو حازا محال فلکی آسے بدیو اے انسان نافرمانی کریں تو رسول علیہ السلام دی تو نالے دعویٰ کریں کہ میں آشک رسول محب رسولہ حازا محال فلکی آسے بدیو اے بات ناممکن ہے اکل نہیں ماندی کہ نالے تے نبی علیہ السلام دی مخالفت کریں آنکھیں نئی نبی علیہ السلام دا فرمان جنہوں کا اندلہ حدیث ہو نہیں قرآن حدیث نہیں بلکہ بھی جگہ تے فتاوہ عالم گیری قرآن حدیث نہیں فتاوہ عالم گیری نالے مخالفت کریں نبی علیہ السلام دی نبی علیہ السلام دی بات دی کہ نالے تو دعویٰ کریں کہ میں ہی آشک رسول ہاں لوکانہ حبو کا صادقا لا آتاتا ہوں لوکانہ حبو کا صادقا لا آتاتا ہوں ان المحب لمن یحبو یتیو اگر تو آپ نے اس دعویٰ سچائیں کہ تے نجید ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام دی اطاعت پر فرما برداری کریں اور پھر تو آشک رسول بنیں گا نبی علیہ السلام خطبہ دے رہا سن خطبہ دے رہا تھے ایک آدمی جو میں اندر خطبہ جو اٹھ کے کھڑ ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے اجلس بیخ جا نبی علیہ السلام دا ایک صحابی باروں آ رہا ہے جتے جتیاں اتار ہیں جانے ہیں او دے کانوے چاواز پر یہ او دے ہی بہ گیا نبی علیہ السلام نے میں اتھے جڑا میرے نیڑے اتھے مجلس سے بندہ اٹھے سی میں انہوں آکے سے بیہ جا وہاں دے حضور توڑے زبانے مبارک تو نکلے ہوئے الفاظ میرے کنہ تک پاؤں جانے اجلس بیہ جا تو پھر میں کھلوتا رہا میں نوے زیب ہی نہیں دیندی اے چیز میں نوے ساجدی نہیں کہ میں پھر کھلوتا رہی دا اے جے دوستو اطاعت مصور خینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ سفائی ہو ادھر فرمان احمد ہو ادھر گردن جکائی ہو تو محترم کھٹے ابھی انہوں نہیں ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام تو تن من دھن اپنا جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیتا انہوں نے درجے اصل کیتے نے جنہوں اللہ تعالی نے فرمایا خدا انہوں نے راضی ہو گیا تو رابطے راضی ہو گیا وڈیری عمر دی مائی تو نظر ہو دی کمزور مدینے تو یباوچ روے تو اہد دی لڑائی ہو رہی ہے جنگ اہد ہو رہی ہے تو افواج چھوٹی مشہور ہو گئی کہ نبی علیہ السلام شہید کر دیتے گئے نے او اس مائی نو مدینے میں چیز بات دی خبر ہوئی کہ ساڑے پیر و مرشد شہید ہو گئے نہ برداشت کر سکی اٹھ بٹھ سوٹی سی پکڑی لاکو دک دورہ ہوئے یا سی کمر دوری ہوئی سی سوٹی پکڑ کے تو اوڈ پار والٹور پئی ہاں دیئے جاتا ساڑے پیر و مرشد شہید ہو گئے کہاں جو کہ تندہ رہے کی کرنا میں خبر شہادت پاک نبی دی خبر شہادت پاک نبی دی جیس دم سنیا مائی خبر شہادت پاک نبی دی جیس دم سنیا مائی لاک بن پکڑ دنگوری بدلا لین نبی دا آئی راہے جان دے آو سمائی نو گولا شاندے سے آئیاں کہن لگی ماں کرما والی جیسے اے جوڑیاں جائیاں ہاں دیئے کنی ہو کرما والی ماں ہے کنی ہو خوش نصیب ماجد دو میں لال لے پہچان نہ سکی نظر کمزور سی لوکاں کے آئے تے بچے نے تیرے لوکاں کے آئے بچے نے تیرے جنا شہادت پائی کہن لگی الحمدللہ تیرا شکر الہی کیڑی کڑی مبارک میں دونوں ہی بیٹے جائے راب دیتے میں پا لیتے آج کام نبی دے آئے شہیدان دی ماں بن کے اٹھانگی شہیدان دی ماں بن کے اٹھانگی کیامت والے دن اے ہو جیئے ماما صاحب جنہ نے اے ہو جائے لال جمعے جنہ نے اے ہو جائے مرد میدان مجاہد دے اسلام نو جنم دتا اے ہو جیئے ماما صاحب ساڑیاں ماما دا پتا کی آل جائے ساڑیاں ماما دا حال ہے ساڑیاں ماما دا حال ہے کہ بچہ جس میں لے سکول لو ہوں دا ہے نا وہ آکے اپنی ماں نو کہاں دا ماں میرا گلی ڈنڈا کی تھے وہ اندھی یہ اتھے پہ آیا 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 پھر وہ اندھے گڑی کی تھے گڑی ہوتھے وے پتاں گے چڑاں لگ پہنڈا کبوترور آن لگ پہنڈا وے یا گلی ڈنڈا کھڑن لگ پہنڈا وے ماں انہ نے یہاں دی کہ بچہ تو کچھ دین بھی پڑھ لے تو کچھ قرآن دا علم بھی حاصل کر لے مصدہ موجود نے حافظ تے عالم دین رکھے ہوئے نے اور انہ مدرسیاں دے اندر دینی مدرسے نے انہو مفت تعلیم دوسرے پاسے خرچ اندھا ہوئے فیساں دینیاں پہ انہیں کتابان دا خرچ اے تھے ہر چیز مفت اپنے بچے انہوں پہ جو کوئی نہیں پیج دا کم مز کم ایک بچہ جی دیکھتے ہیں چار بچے ہوں ایک بچہ تے دین واسدے وقف کرے ایک بچے انہوں دین پڑھا لوں نہیں چل تو ہور کسے کم جو گا نہیں تے چل تو قرآن ہی پڑھ لے توں دین ہی پڑھ لے توں تو ہور جو نہیں کو کام کر سکتا ہائے میری توبہ اے دین نال سادہ ستیلی ماں والا سلوک ہیں تو اونا ماما نے درجے حاصل کی تے اللہ تعالیٰ نے اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے درجے اے عزاز بخشیا کہ ایک باری اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر علیہ السلام او چودہ سو صحابی جنہا نے ککردے تھلے بیعت کیتی سی جدو نبی علیہ السلام گئے نا خواب آیا مدینے تو یہ باتے اندر کہ میں بیت اللہ دا تواف کیا کرنا ہوا میں صفحہ مروت درمیان سائی کر رہے ہوا ایک خواب آیا صویر ایک خواب بیان کیتا اپنے صحابہ اکرام دستامنے پر آتی میں خواب دیکھے اب صحابہ اکرامہ نے حضور ہونے دی تابیر فرمایا میں ضرور استعمال کرانگا میں جاوانگا بیت اللہ میں مکہ جاوانگا صحابہ اکرام ارز کردیں حضور صانوی اجازت ہے نبی علیہ السلام ہونے صانوی اجازت ہے چودہ سو مسلمان نال تیار ہو پئے چودہ سو صحابہ اکرام کہ اے دعا کرو اللہ تعالی ہر شخص نو اپنا کار بیت اللہ دکھاوے او بڑا عجیب منظر دے جگہ ایک باری ویخ ہوں دے نا انہوں ہور زیادہ چاہت ہور زیادہ شوق پیدا ہوں داوے سان چرہ ترویچ میں انہوں اللہ نے توفیق عطا فرمایی سیدھ سیدھے محترم کاری صاحب خانے والت اللہ کے ملتان تک میرنل گئے سن اور بڑا عجیب منظر ہوں داوے مولی سمسام جماعت پیارے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کنو دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے رحمتاں دی بارش برسا دے گئے بڑا ایک شاعر توحید شاعر سنت سے بڑا ایک مرد مجاہد سے اللہ نے بڑے عجیب انداز فرمایا کہ گئے کسے دو سنو ساتھینو الویدہ کین واسطے جس میں لے بندرگاہ دے ہوتے جہاز ٹھل پیاس مندر دے اندر کہ جلدہ میرے جیسا الویدہ کین واسطے گیا سی تک تا ہی رہ گیا یا اللہ اے چلے گئے میں رہ گیا پیچھے رنگا رنگ خوابان رنگا رنگ دے خیال نی رنگا رنگ خوابان رنگا رنگ دے خیال نی ہاروے لے سوچاں کے میں مار جان چھال نی ٹپیانا جاوے میں تھوں پانی دا کھال نی کی کر سمندر چاکاں ہے نہیں تران نی رحمت دی بارش پاوے راب رحمان نی رحمت دی بارش پاوے یعنی اللہ دی رحمت ہو جائے تھا پھر بیڑا پار ہو جاندہ ہوئے خمبان بغیر کمیں وجن اوڈاریاں خمبان بغیر کمیں وجن اوڈاریاں طاقت بغیر کمیں ترامہ تاریاں پیسے بغیر کون دے دے اسواریاں وانا کوئی بنا رحمت رحمان نی رحمت دی بارش پاوے رب رحمان نی رحمت دی بارش پاوے سان پر اتر ہے جگہ آیا تو دوست انوال ودا کہن واسطے او جس ویلے چلا گیا اوٹھے کھلوتا دعوہ مانگ دا یا اللہ اپنے بندے نے تو اپنے کار بلالیاں تو میں انو بھی بلالیاں تیرے واسطے کوئی مشکل ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماری اگلے سال بلالیاں اوٹھ دعا قبول کردہ وے اور اوڈا اعلان ہے وَقَالَ رَبُّكُ مُدْعُونِ اَسْتَجِبِلَكُمْ اللہ فرمان دے میں نو پکار رہے کرو میں تو اڈیاں پکارا سننا ہوا میں تو اڈیاں دعاں قبول فرمانا ہوا میں نو دن بے وقت پکارو رات نو پکارو سفر اچھ پکارو حضر اچھ پکارو جب او پکارو میں تو اڈی پکار تو اڈی دعا سننا تے قبول فرمانا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمانا سانچہ رب ترج بلالیا اللہ تعالیٰ میں آج رب و سباب لگا فضل گزاریا آج رب و سباب لگا فضل گزاریا بے پار بے زارتائیں بے پارتے بے زارت نہ کوئی پلے پیسہ آتے نہ کوئی طاقت ہے بس ایک شگیردہ کھل لگا نال لے کے جانا اُتھے چل کے تو اڈی کلو سننا ہے درس اتھے جا کے تو اڈی کلو بے تو اللہ دے سامنے قرآن سننا ہے کہ میں تو نال لے کے جانا میں ایسا سباب بنایا اللہ تعالیٰ نے وہاں وہ گمانچ بھی نہیں سی آج رب و سباب لگا فضل گزاریا بے پار بے زارتائیں صدیہ وے جاریا خمبان بغیر بوٹ اڈن تیاریا قسمت دی گڈی آج چڑ گئی حسمان نی رحمت دی بارش پاوے رب رحمان نی رحمت دی بارش پاوے کال ہنے حاجوں تھے ہونے اور اشام تو بعد فرمارا حسن آجی صاحب کہ ایس دفعہ پنجی لاکہ حاجی حضرات جنہاں نے اللہ تعالیٰ دے کاردی زیارت کرنی ہے جنہاں نے کال پہنچنا میں میدان ارفات دے اندر حدیث میں چونڈہ شیطان واسطے سب تو زیادہ پریشانی والا دن وہ ہے کال دا دن نوزل آجی جب دن نوزل آجی سارے حاجی حضرات میدان ارفات جو حاجدہ رکنے آزم ہیں جس و لے اتھے جاندے نے تے او مرکز ہے دعاوان دا فرمایا جڑا اپنے واسطے دعا کریں اپنی ذات واسطے او بھی قبول کر لینا تے کسے ہو رزیز رشتے دار واسطے دعا کریں او بھی میں قبول کر لینا دعاوان دی قبولی یہ دا دن تے شیطان پھر سر تے باں رہ کے روندے تے وال کھوندے تے سر وچ مٹی پاندے ہائے میں تے ناکام ہو گیا انہیں لوگ بخشے جان گئے انہیں لوگ جس میں نے پھر اتھے لوڑ دے نے میدان ارفات تو واپس رات نو مزدلفے دی طرف اللہ تعالیٰ فرما دے نے آجی تُسی ان جو گئے ہو کا یومن والادہ تو امو ہو آج جو میں تیری مان کرو جنم دیتا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے انو اپنے کاردی زیارت نصیب فرمائے بھڑے مقدر ہیں جنہیں لوگ گئے ہیں تو میں ارض کر رہا ساں آج ربوں سباب لگا فضل گزاریا بے پار بے زارتائیں صدیہ وے جاریا کھمبوں بغیر بوٹ اڈن تیاریا قسمت دی گڈی آج چاڑ گئی آسمان رحمت دی بارش پاوے رب رحمان نی رحمت دی بارش پاوے آؤ نی سیو میں نو دیو ودائیا نی پیا پیارے آج ساد بولائیا نی ہو پئی تیار کر کے لمینا دائیا نی پر دلویت شرمن دی اوگنہاری دی جان نی رحمت دی بارش پاوے آن دے نی مولی سلام سام کہ میں اتھے سوچنا ہوئی میں اتھے گناہ مہدویچ لی بڑیا تی بڑیا سرط اللہ کے پیرا تک کنیاں چارے پریان پاپن مکالی نے کنیاں چارے پریان پاپن مکالی نے نیکی آمال نہ کوئی دیندے وکھالی نے نیک عمال نہ کوئی دین دے وخالی نے کی وخانے او تھے اگنا والی نے رووے گی او تھے نہ کوئی جان پہچان نہیں رحمت دی بارش پاوے اللہ تعالیٰ فرما دے لے اے ہویا تیرے گناہگار ہیں نا اونا تیرے میری رحمت اندھی بہت زیادہ گناہگار جب اللہ دے سامنے گرگراندہ ہے تیرے روندہ ہے اللہ تعالیٰ فرما دے لے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے تیرے گناہ سارے بخش دیتے میں فرمایا جڑا شخص گناہ تو توبہ کرنے ہوئے اس طرح جگہ جو میں اس نے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں اس طرح گناہ تو پاک صاف ہو جائے ستے دلنا جو توبہ کرنے ہوئے تو نبی علیہ السلام دینا چودہ سو صحابہ اکرام تیار ہوگا ہے جس ویلے مقام حجابیہ دے پہنچے تو مشرقین مکہ نو پتہ لگا کہ اے تسادہ مکہ تے حمل آور ہوئے انہیں مسلمان انہیں روک لیا نبی علیہ السلام ہرگز اس ارادے تیری سنگئے نبی علیہ السلام نے اپنے دمادوں اپنے پیارے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پیجیا کہ جاؤ مکہ والے جا کے آکھو اسی تو صرف عمرہ کرنے آستے آئے یا ہور کوئی ساڑا ارادہ نہیں اسی عمرہ کر کے واپس چلے جانے حضرت عثمان گئے دوجہ دن نبی علیہ السلام ایک اسے نے آکے غلط خبر دیتی کہ حضرت عثمان نوں مکہ والے نے شہید کر دیتا نبی علیہ السلام نے اس چیزے بہت دکھ ہویا کہ حضرت عثمان نوں شہید کر دیتا مکہ والے نے کیک کر کے درخت دے تھلے سن نبی علیہ السلام نے صحابی اکرام نوں فرمایا آؤ آج میرے نال بیعت کرو بیعت جہاد اس وقت تک واپس نہیں لوٹانگے جیس وقت تک حضرت عثمان دے خون دا بدلہ نہ لے لیے چودہ سو صحابی اکرام نے نبی علیہ السلام نے دست حق پرستے بیعت کی تھی بیعت جہاد جنہوں کہیں دیں کہ حضور ٹھیک ہے نہیں لوٹانگے واپس نہیں جاوانگے جیس وقت تک حضرت عثمان دے خون دا بدلہ نہ لے لیے چودہ سو صحابی اکرام نے جیسے لے بیعت ہو گئی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہون سن لاؤ حضرت عثمان آپ نے ذاتی کم نہیں سن گیا وہ تے اللہ تے اللہ جو رسول دے کم گیا انہوں نے میں پیجیا سی فرمایا انہوں نے میں پیجیا تُسی سارے گواہ رہو کہ اے ہاتھ میرا تے اے ہاتھ جالا دوسرا سی نبی علیہ السلام نے فرمایا آت عثمان با اہن جا اپنے عثمان تے آتھ رہ کے فرمایا تُسی ایس چیز تے گواہ بن جاو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ میں پیجیا سی ایس واسطے ایس بیعت میں چوہ بھی سادنال شامل نے جس لئے بیعت مکمل ہو گئی چودروں اطلاع آئی کہ حضرت عثمان تے زندہ سلامت موجود نے حضرت عثمان تو موجود نے زندہ نے اہم ایک غلط خبر سی اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو وہی ناظر فرمائی لَقَدْرَازِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِئُنَا قَتَحَتَ الشَّاجَرَاتِ فَآلِمَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ تعالیٰ فرمان دے نے کہ اللہ راضی ہو گیا انہاں لوگاں تے جو درخت دے تھا لے تواڑے ہاتھتے بیعت کا ریسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے چودہ سو دے چودہ سو جنتی بنا دی چودہ سو صحابہ اکرام تے اللہ تعالیٰ فرمان میں راضی ہو گیا پھر ایک دن دسانت صحابیان دے بارے چھے جنت بھی تو ٹکٹ لے کے آئے جبرائیر علیہ السلام سے نبی علیہ السلام نو آکے دسیہ سے نبی علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام فرما دے نے مشکات شریف اندر حدیث بھی جنتی نے وابد الرحمن بن عوف فی الجنتی وابد الرحمن بن عوف بھی جنتی نے واسعاد بن عبی وقاص فی الجنتی رضوان اللہ علیہ مجمعین جساں سحابیان دا نبی علیہ السلام میں نے فرمایا ہونے ہی اللہ تعالیٰ دی طرف ہوئے خوش خبری آئی ہے کہ تُسی ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُسی جنتی ہو اے محترم اے عزاز کیوں ملیا دنیا دی زندگی دے اندر حالانہ کہ بخاری شریف دے اندر موجود ہے ایک بچہ چھوٹا دیا فاؤت ہو گیا مدینہ میں چھوٹا دیا بچہ معصوم بچہ فاؤت ہو گیا تے مائی آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نا فرمایا توبہ لے اس فورن من اسا فیرے جنتے کہ جنت دیا چڑیاں وچوئے کہ چڑیاں جبار گئی چھوٹا دیا معصوم بچہ تے نبی علیہ السلام نے کلمہ برداشت نہ کی تا فرمایا عائشہ تے نو کی ضرورتے ہو جی بات کہنے ایک پاسے تے اے ہے تے ایک پاسے اُنہا لیا قربانیاں دین تو جان نساریاں دا اے حالے کہ اللہ تعالیٰ جنتاں دے وچوں ٹگڑ پیج رہنے اے اے اس واسطے کہ اُنہا نے فکرِ موت ہر وقت سامنے رکھیا سا کہ صفادیاں 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 اُلٹتے جان دے سن جبار جان دے سن سے حبہ اکرام کافرانیاں صفادیاں صفادیاں اُلٹتے جان دے جیس میدان میں جنگوٹ گئے نے کیوں اے نا پتا سی کہ ایسی اگر زندہ بچ کے آگئے غازی تو جے کر شہید ہو گئے تو پھر بھی بہت بڑا درجہ شہید اگر اتھے جان گئی تے شہید اگر بچ کے آگئے تے غازی تے او کافر اگو پہ ڈانڈی طرح دور دے سن مسلمانہ دے سامنے اے سی فکرِ موت فکرِ آخرت تو میں ارز کر رہا ساں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو فرماندے کہ اے انسان جیسوے لے تیری عمر ہو جاوے ساچ سال تے اے سمجھ لیا تری سال ستیاں گزر گیا باقی رہ گیا تری سال انہ دا نصف یعنی پندرہ سال پندرہ سال اے در ادھر در دیا غفلتاں بچ اے در ادھر دے لہو لاب دے باقی رہ گیا پندرہ سال فرمایا پندرہ دا سولس پانچ سال پندرہ دا تیسرا حصہ پانچ سال نے تو پانچ سال لے غفلت ہی یمیناً آن شمالی واشوگلن بالمقاسب والے آیالی اے جیلے پانچ سال نے نا اے فکر ایس چیز دا کہ لڑکا جوان ہو گیا ہے اے لی شادی کرنی ہے لڑکی جوان ہو گئی ہے اوہ دی شادی تا فکر ہے فلان جگہ تے دکان بنانی ہے فلان جگہ تے جا کے زمین خریب نہیں ہے اے ہو جائے پروگرام بنا دے ہیں بنا دے ہیں زندگی سے پانچ سال کو ترجم دے ہیں باقی رہ گیا دس سال وَبَاقِلْ عُمْرِ اَسْقَامُن وَشَعْبُن وَبَاقِلْ عُمْرِ اَسْقَامُن وَشَعْبُن وَحَمُن بِرْتِحَالٍ وَانْتِقَالِ اے ہن بیماریاں نے بڑا پائے گوڑیاں گٹیاں تو جواب دے دیتا گوڑیاں گٹیاں نے دردہ شروع ہو گئی یا نظر کمزور ہو گئی کنا تو دورا ہو گیا ہن اے چلانے دا اگلے جہان دی طرف ہے اللہ تعالیٰ فرمان دے نے کدھی سوچیا ہی کہ نہیں سوچیا کدھی غور کیتا ہی کہ نہیں نہیں تو غور کریے نا اپنا بھی فکر ہوئے یا اپنی اولاد دا بھی فکر ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے آنو بولان دے میں جیسے لے موت دا وقت قریب آیا اللہ تعالیٰ فرمان دے نے اِذْقَالَ لِبَنِيهِ مَاتَابُدُونَ مِمْ بَعْدِي جیسے لے فرمایا اپنے بیٹے آنو کہ اے من دسوں میرے تو بعد تُسی عبادت کس دی کروگے اگلے بیٹے جواب کی دے دے نے کالو نابدو الہا کا وَا الہا آبائے کا کہندے نے اببا جی اسی تواد خدا دی عبادت کرانگے تواد مبود جڑے اس دی عبادت کرانگے وَا الہا آبائے کا اِبْرَاہِيمَ وَا إِسْمَائِيلَ وَا إِسْحَاقَ اِلَاہاں وَاہِدَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اببا جی ابراہیم علیہ السلام دا بھی اوہی خدا سی اسماعیل علیہ السلام دا اوہ خدا اور عساق علیہ السلام دا اکوی خدا ہاں سی سارے او سے خدا دی عبادت کرنگے او سے دے فرما بردار بن کے رہنگے باپ دا دل چھنڈا ہوگی یا اللہ شکر ہے تیرا میرے بیٹے میرے تو بعد کسے ہور دے عبادت نہیں کرنگے کسے ہور دی نہیں پوجا کرنگے اللہ دی عبادت کرنگے حضرت اللکمان علیہ السلام دا واقعہ صورت اللکمان ویچ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اکیس میں پارے ویچ ذکر کیتا ہوئے فرمایا کہ قدی تسی ایس چیز تے غور کیتا ہے کہ نہیں قدی ایس چیز تے تسا غور کیتا ہے کہ نہیں وَإِذْ قَالَ اللُقْمَانُ لِبْنِهِ جیسے لئے فرمایا اللکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو اور اس تو پہلے فرمایا تھوڑا جیس تو دو آیا تھا پہلے وَالَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ اصلا لکمان علیہ السلام حکمت حکمت عطاف رہا ہے حکمت دمانا سوج بوج دین دی سمجھ تحید دی سمجھ اے جلی گال جاہلاں بنائی ہوئی ہے نا جی حقہ ثابت و پہلو عدرت لکمان نے جات کی تاوی اے بلکل فضول باق اہ حقے دے جلے پجاری لے نا لکمان علیہ السلام نے سب تو پہلو عقا بنائی ہوئی ہے بلکل فضول بات ہے لکمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جلے حکمت دانائی سوج بوج اتا فرمائی سی ہوئی سی کہ انہوں اللہ تعالیٰ نے توحید دی سمجھ اتا فرمائی اور جنہوں اللہ تعالیٰ کوحید دی سمجھ دے دے وئے او دے نا یادا اکل مند دلیا تے کوئی نہیں جنہوں رب مشرک بنا دے وئے او دے نا یادا بے اکل مند کوئی نہیں مشرک نا یادا بے اکل مند کوئی نہیں مکہ فتح ہویا تے سن چھے ہجری ہوئی تے مکہ فتح ہویا تے سن آٹھ ہجری تے جس سے لے مکہ فتح ہویا تے نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام نے عقرما دے پٹر اکرمہ ابو جال دا پتر انہوں پکڑ کے نبی علیہ السلام دے کول قیدی بنا کے لہن دا نبی علیہ السلام نے دیکھیا مسکرہے کہ یا اللہ تیری شان تو بڑیاں شانہ والا ہے کونے ابو جال دا پتر اکرمہ حاج قیدی بن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دربارے چاہتے ہو نبی علیہ السلام نے اکرمہ فرمایا اکرمہ کی ہون تیری مرضی ہے کی تیرا دل گوائی دندہ وے اکرمہ آدھا وے کہ میں کچھ مولت چاننا ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوں اے جی میں کوئی ذرا سوچ لما کوئی صلاح مشورہ کر لما نبی علیہ السلام نے صحبہ اکرم فرمایا کہ انہوں چھاڑ دیو ریاں کر دیتا چلا گیا رات انہوں اپنے کچھ ہم خیال جڑے حیثن مکہ وے چند آدمی انہوں بنا کے لگے مشورہ کرن بھی ان کی کرنا چاہید ہے مکہ فتح ہو گیا اللہ تعالی نے اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہوئے وعدہ کیسی اللہ تعالی دا اِزَاجَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا جیس میں اللہ تعالی دی مدد آئی تے مکہ فتح ہو گیا فرمایا تُس ہی دیکھو گے کہ لوگ گرو در گرو جماعتاں دیا جماعتاں اللہ دے دین میں چاہ کے داخل ہون گے جد دن مکہ فتح ہو گیا اللہ دی مدد آگئی تے پھر بیکیا جے کہ میں اسلام دی ترکی اسلام دا بول بالا ہر پاسیوں فوج جاں دیا فوج جاں جماعتاں دی جماعتاں آکے دا تلون گی اوہن مکہ فتح ہو گیا اسلام دن بدن پھیلنا شروع ہو گیا اوہ جیڑا سین اب ابتدائی دوروں گزر گیا ایک کرما اپنے ساتھیاں نال مشورہ کر دا پھر اوہن کی کرنا چاہید ہے اوہن مکہ دے ہوتے مسلمانہ دی قومت قیم ہو گئی بیت اللہ دے ہوتے تو ہید دا پرچم لہران لگ پیا ہون کی کرنا چاہید ہے ہون ساڑے مشرقان دی پیش نہیں جانی ہون نہیں ساڑی پیش جانی ہون تے تھے اسلام دا نام بلند ہے اسلام دا بول بالا ہے مشرقے بھی نہیں جا چاہدہ کہ کسے ملک دے وچی اسلام دا بول بالا ہو جاگئے اس واسطے کہ اگر اسلام دا بول بالا ہو جائے مشرق دا کارو بار سارا تباہ ہو جاندہ وے مشرق دا کارو بار کبران دے ہوتے جا کے ارس لگانے میلے لگانے اوہنہ دی کمائی کھانا نظرہ نیازہ چڑھاوے چڑھانے اوہ دا دے کارو باری سارا تباہ ہو جاندہ وے اس واسطے وہ رکاوٹ باندہ ہے کہ کدھر خالص اسلام کتابو سنت اللہ اسلام اس ملکش نہ آجاگو انہو بارا ہی نہیں کھاندہ انہو پساندی نہیں اسلام دا پرچم لہران رہے ہیں توہید دا پرچم لہران رہے ہیں اوہ بیت اللہ جی دے جیساں بہت رکھے ہو سانا جو سارے بہت توڑ دیتے گئے نے آج غسلے کعبہ ہو گیا وے کال غسلے کعبہ ہو گیا سات زول آجنو ہر سال غسلے کعبہ ہوندہ وے تے عید کا ماشاءاللہ سارے صدر صاحب بھی گئے ہوئے نے سارے ملک دے صدر صاحب بھی گئے ہوئے نے تے اخباراں آلین دسیا تے جیسے لے غسلے کعبہ ہویا اوہ سویلے شہزادہ فہد جو ولی اہد نے شاہ خالد دے چھوٹے پائی نے شہزادہ فہد تے ساڑے ملک دے صدر صاحب جنرل صاحب صدر زیاہ الحق اے ویسان اوہ سویلے بیت اللہ دا دروازہ صرف سال بچے دو کھنٹے باستے کھول دا سات زول آجنو دو کھنٹے باستے اوہ جڑی مطاف تواف والی جگہ جتے ہر وقت تواف ہندہ رہے گا سوائے جماعت دے ٹائم تو جماعت دے ٹائم دے اوہ تے جماعت کھڑی ہندی ہے اس دے علاوہ چوی کھنٹے بیت اللہ دا تواف ہندہ رہے گا حاجی حضرات بڑی اچھ کی طرح جان دے دوپیر نو بیکھو تاں ادوی رات نو جاکے بیکھو تاں بیت اللہ دا تواف ہو رہے گا تے سات زول آجنو دو کہیں دے واسطے مطاف والی جگہ اوہ تواف جتے کیتا جان دا اوہ جگہ خالی کرالن دے آکے سپاہی فوجی تے پھر جان دے نیو تھے سرکاری وفد جیڑے مختلف ممالک دے وچو گئے ہندے نیو اوہ جاکے تواف کر دے نیو تے بیت اللہ دا دروازہ کھولیا جان دا ایک سلور دی بنی ہو سیڑی جائیے جیڑی ایس طرح زمزم دے خود نال رکی ہندی ہے اوہ سیڑی نو ایس طرح ڈیڑ کے تے جاکے ہو دے نال لادن دے نیو اوہ پھر اوہ سپوڑی یا تین چار پوڑی یا نو دے اوتوں دی ہو کے تے اندر جان دے نیو کیونکہ کرسی ہوتی جلی یہ نا بیت اللہ دی اوہ بہت اچھی ہے پھر اندر جا کے تے پامے کوئی بادشاہ ہے تے پامے کو کسے ملک دا وزیر اعظم ہے تے پامے کو کسے ملک دا کتنا بڑا امیر ہے ہاتھ بچ بالٹیاں پھڑی آنے تے زمزم دا پانی لیا رہا نے تے اللہ دے کارنو تو رہا نے سبحان اللہ وابحمدہی سبحان اللہ لسین کل ہوئی اے تقریق غسل قعبہ نبی علیہ السلام نے بھی غسل قعبہ تی تس جس میں لے بہت سارے توڑے تے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور دوسرے سے اب اکرام نالسان فرمایا لیاو ہونے نو توئی اے شرک والی جگہ نو چنگی طرح توویے تاکہ یہ تو شرک دیا جڑا ختم ہو جان ہمیشہ باستے شرک دا خاتمہ ہو جاوے تو میں یہ عرض کر رہے تھا وہ بڑا ہی عجیب ہی منظر اندھاوے اکرامہ کہن دا اپنے ساتھیان نو پی ہونتے گسل قعبہ بھی ہو گیا تے اسلام دا ہو گیا بول بالا تے سادہ تے سارا کارو بار تباہ ہو گیا ہون دسو کی کرنا چاہی دا وہ آکھن لگے توں سردار دا پتر سردار اہ بلے دا بلہ نہ ہوئے متھے پھلی تے ہو وگی نے توں دا ستیری رائے کی وہ آکھن لگا میری رائے ہے جے کہ میرے پیو نے آخری دامتہ کی سلام نیسی منیا جا آخری دامتہ کو زیدہ تو نیسی آ رہیا بڑا زدی مشرک جو سی مشرک دا ہی زدی ہے کہن لگا میرے باپ نے مرندے قریب بھی زیدہ نیسی چھڑی تے میں عوضہ ہی پترہ مسلمان نہیں ہونا اسلام نہیں قبول کرنا آخر لگے پھر کی کرنا ہے نس چلیے تو کسے دوسرے علاقے کسے دوسرے ملک ٹور جانے کہن لگے ٹھیک ہے اکرم آپ نے ساتھیاں لے کے تے مکہ وچو رات رات نسے راہ فرار اختیار کیتا چلے گئے کئی منزلہ پیہ کی تھی اگے جا کے دریا آگئے ان کشتی وجہ بیٹھنا سی بیڑی وجہ بے کے دریا پار کرنا سی اللہ تعالی نے قرآن وچھ سورت یونس سورت انقبوت دو مقامات مشرقین مکہ دا عقیدہ بیان فرمایا ہے اللہ تعالی نے سورت انقبوت دے اندر فائضہ راکبو فلفل کے کہ جیس ویلے ام مکہ دے مشرق بیڑی وچھ بین دے سن کشتی وچھ سوار ہن دے سن دعاو اللہ مخلسین اللہ الدین اس ویلے خالے صلی اللہ نو پکار دے سن کہ یا اللہ تیرے سوا بیڑیاں بنے لانوالا کوئی نہیں ایک قرآن دے وچھ اللہ تعالی نے مشرقان دا عقیدہ بیان کیتا ہے او دو دے مشرقان دا عجگل دے مشرق دی بات میں نہیں کر رہا کہ او جیسے لے بیڑی وچھ کشتی جو بیڑھ دے سن تیان دے سن کے یا اللہ تیرے سوا بیڑیاں بنے لانوالا کوئی ان اکرمہ اپنے ساتھیاں سمیت بیڑی وچھ بیڑ بیڑی ٹر پہی ٹھیل پہی جیسے لے دریاد سن وچھ گئی درمیان بلکل دریاد اللہ تعالی دے قدرتاں دے رہی آگئی توفان آگیا بیڑی اچھکو لے کھان لگ پہی بیڑی دے دبن دا خطرہ پیدا ہو گیا مشرق دی بیڑی دبی کے دبی اکرمہ کی کریئے اکرمہ نہیں سی اجے ایس چیز دا پتا تھے دوسرے کہنے لگے تو اجے نو خیزیں نوجوانیں نا تجربہ کاریں تیسی یا پرانے مشرق تیسانو سارا پتا گا اگر اتھو بچاؤ دی صورت کوئی نکل سک دیئے تو ایک کوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آسمانہ والے سچے خدا نو پکاریے او ساڑی بیڑی بنے لادے وے گا اکرمہ آخر لگا کیوں ایک ہی گل ساڑے کسر گئے چودری لات مناک ازہ حبل او جدن او دویچ ابو سفیان نے آکھی اسی او لے حبل حبل دی جائے حبل بہت بیت اللہ دکھتے رکھے آسان تی او دویچ کوئی تھوڑی جی مسلمانہ نو پریشانی اٹھانی پہی مسلمانہ نو کوئی تھوڑا جا نقصان ہویا تی ابو سفیان نے اچی سریا کہا او لے حبل حبل دی جائے نبی علیہ السلام نے کہایا اللہ تعالیٰ دا نام بلند اللہ تعالیٰ دا نام اچھا حبل کی شہوے حبل دے چھتر کھائے گا حبل دے زلیل ہوئے گا حبل دے منن والے بھی زلیل ہونگے اکرمہ داوے کدھر گئے نتو آڈے او چودری جنن واسی پکار دے ساں حبل ایسے طرح دوسرے خدا لات منات اززا او کدھر گئے ساتھی آنے ننے اکرمہ تینو وجہ نا گلانہ پتا نہیں او جڑے ساڈے خدا نے نا او کندے دے نیرے نیرے کنارے دے نسدیر جتے گٹے گٹے گوڑے گوڑے پانی او تے ساڈی مدد نو بور دن تے اے جتے ہاڈی کشتی ہے اے سلے کھولے کھاری تے پانی بڑا ڈنگ ہے اے تے تو آپ پی آنٹے ہو نا دے دبن دا خطرہ پیدا ہو جاندہ اے تے نہیں ساڈی مداد نو پہنچ سکتے اے تے امداد کرنوالا صرف آسمانہ والا خدا ہے اوہ ساڈی مدد کر سکتا ہوئے اکرمہ کھنگا اچھا کہیا اکرمہ نے او تے ساتھی آنو کہیا اکرمہ نے او تے ساتھی آنو تُسی ایک ہی ظلم گزار دے ہو جدے نال ساری عمرہ ویر رکھیا آج او سے دے رب نو پکار دے ہو جیڑی گالتوں اسی سارے لڑ دے تُسی اوہ پہ گال چتار دے ہو تُسی صدوخان لات مناتے اپنے تُسی صدوخان لات مناتے اپنے اوہ دے راب نو واجان کے امار دے ہو ایک اکرمہ دے ہو گالے صحیح سی ہوتی اوہ دے اپنے عقیدہ دے مطابق جو اوہ دا نظریہ سی اوہ دے مطابق اوہ دا سوال اوہ دا استفسار کرنا اے بالکل ٹھیک سی کہ اپنے انو صدو ایس پہ لے ہو جدو ککھ نہیں رہا تے سمجھ دے ہو پہی ہو ہن گئے کے گئے ہن ڈبن لگے تو ہنا دیو خدا اسمانہ والا صدوخان لات نو آوے منات آوے ساتھی کا اندھن اکرمہ تو اجنات اجرباکار ہے کہیا ساتھیاں نے اگو اکرمانو کہیا ساتھیاں نے او تھے اکرمانو اے تھے کوئی وی نہیں کم آن والا ویچ پانیاں ڈوب دیاں بیڑیاں نو ویچ پانیاں ڈوب دیاں بیڑیاں نو اللہ باجنے کوئی بچان والا ویچ مصیبتان دے فسے ہویا تائیں ویچ مصیبتان دے فسے ہویا تائیں اے محمد دا رب بچان والا صلی اللہ علیہ وسلم تے جننو کوئی بھی نہ بچا سکے انو لے بچا آسمان والا جننو رب رکھے دنیا دی کوئی طاقت انو مار نہیں ساکتی اکرمان جیسے لے گال سنینا تے اکرمان آوے کے پھر محنو تے اللہ آگئی جیسے سمجھے ہون تک میری اکل دو تے جہالت دا پردہ پہ آ رہے ہیں تے میرا باپ بھی مار گیا جہالت دی موت تے محنو تے ہون آگئی جیسے سمجھتے میں آجا نہیں جانا پیشا جانا واپس واکر لگے کیا ہوں بس میں نے سمجھ آگئی واپس آیا نبی علیہ السلام دی خدمت حاضر ہویا نبی علیہ السلام نے ہوا اکرمان سوچ کے لئے آئی سوچن واسطے وقت مانگیا سا ہی سوچ لئے آکر لگا جی ہاں سوچ لئے آیاں پر دور ہو مچھی لوٹ دیئے پتھر چٹ کے نیڑے ہو نہیں آیا بہت دور ہو گیا آیاں یہ تھے گے کہ آکے واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خدا دی دعوت دن دے نے اوہی خدا سچاوے اوہی دین سچا جیسے دین دی دعوت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن دے نے جیسے لئے بات سوچئے اوہی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سمجھ آگئی یہ تھے حضور میں حاضر ہویاں وہاں اور میں مسلمان ہونا چاہنا ہوں نبی علیہ السلام دے دست مبارک تو بیعت کی تھی مسلمان ہو گیا اکرمہ ابو جال دا پتر نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام دی صافہ شامل ہو گیا اے حد جنوں اللہ تعالی عقل نصیب فرمائے اللہ تعالی دے سنو سوج بوج نصیب فرمائے اوہ دائے حالے اوہنو اللہ تعالی فر حدایت نصیب فرمان دے نے تو میں تو آگے سامنے جو بات عرض کر رہا تھا وہ ایسی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا دیو لوگو تسی موت نو یاد کریا کرو کسرتنل یاد کریا کرو حضرت لکمان علیہ السلام نو موت یاد سی اپنے بیٹے نو فرمان دے نے از قال لکمان اللہ ابنہی جس وقت فرمایا لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو وہو ویائے زہو اور اس نو نصیب کر رہ سن یابو نی اللہ تو شرک باللہ اے میرے بیٹے اللہ تعالی دنال کسے نو شریک نہ بناوی یہ لکمان علیہ السلام ہم اپنے بیٹے نو کہنے دیں اے جے دنائی اے جے حکمت لا تو شرک باللہ ان شرک لظلم عظیم بے شک شرک بہت بڑا ظلم اور ایک ہور عید اللہ تعالیٰ فرمان دے نے کہ اصلا دعود علیہ السلام نو اور سلیمان علیہ السلام نو اپنی طرف علم عطا فرمایا اور سلیمان علیہ السلام نو ایسی حکومت عطا فرمائی کہ اے ہو جی حکومت قیامت تاک پھر کسے نو ملی نہیں ایسی حکومت دعا جو نا کی تیسی رب حبلی ملکا لا یم بغی لے آہدن منبا دی یا اللہ ایسی حکومت میں انو عطا فرما کہ میرے تو بعد پھر اے ہو جی حکومت نہ کسے نو ملے جانوران دے اکتے کنٹرول اس سے ترہ جنہ دے اوپر کنٹرول ایسی بہترین حکومت اللہ تعالیٰ فرما دے گئے واہوشرہ لے سلیمانہ جنودہو من الجنن والین سے ایک اٹھے کی تے گئے سلیمان علیہ السلام دے واسطے لشکر ان جن نہ دے اور انسان نہ دے وطویرے اور پرندیاں دے لشکر فاہم یوزاؤن تے ٹکڑیاں ٹکڑیاں بند کے گرو گرو بند کے آگا ہے اے جانوران دے لشکرنے پھر جانوران دے اندر بھی مختلف قسم دے جانور کامان دے ایسے طرح کگیاں نے اور کبوتر نے مختلف قسم دے جانور اے سلیمان علیہ السلام دے کول آگا نے سارے جن تے انسان بھی اوس وقت جڑے سن او حضرت سلیمان علیہ السلام دے کول آگا نے سلیمان علیہ السلام نے ایک مہمت جانا سی اللہ تعالیٰ فرما دے لے حتی ازا اطاو علا وعدن عملے سلیمان علیہ السلام اپنیا فوجیاں سمیت تور پہنے تے ایک کیڑیاں دی بیل سی اس بیل دے اٹھوں دی گزر ہویا سلیمان علیہ السلام دا کیڑیاں دی بیل دے اٹھوں دی سلیمان علیہ السلام انہ دے لشکر گزر رہے قالت ناملاتن یا ایوہن ناملو دخولو مساکے ناکم حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہنے تے ایک چھوٹی جی چیوٹی ایک کیڑی کہن دیئے اپنیا ساتھنا نو یا ایوہن ناملو دخولو مساکے ناکم نی کیڑیو اپنیاں بلانو داخل ہو جاؤ لا یاہت منکم سلیمان و جنودو وہم لا یشورون فرمایا کہ ایسا نہ ہوئے کہ سلیمان علیہ السلام تے انا دے لشکر تے اپنیا پیران دے تھے لطار دے تے انا نو شعور بھی نہ ہوئے اے او کیڑی اپنیا ساتھنا نو کہن دی اللہ دی شان کے اے آواز کیڑی دی سلیمان علیہ السلام دے کننا تاک اللہ نے تجا دے کی سلیمان علیہ السلام کیڑی دی بولی سمجھ گئے پھر کیڑی نے اپنیا دوسریاں ساتھنا نو اے گالا کیے فاتح بس سمازاہ کم من قول ہا سلیمان علیہ السلام کیڑی دی بات سنکے مسکرات ہے مسکرائے تے نال کہندے کی نے وَقَالَ رَبِّ عَوْزِنِ آنْا شکُرَنِ مَتَقَلَّةِ آنْا مُتَعْلَيَّ وَعَلَى وَعَلَى وَالَدِيَّ کہندے نے یا اللہ میں انہوں توفیق عطا فرما کہ میں تیریاں نعمتان شکر ادا کر سکا جو تم میرے تے کیتیاں نے جو تم میرے ماں باپ تے کیتیاں نے انہوں نے یا اللہ میں انہوں شکر دی توفیق دے ایک دن شاہ سلیمان سی ایک دن شاہ سلیمان سی ہویا لشکر سن روان سی منزل بے منزل جام دا دیرا کیڑی آندہ آندہ ایک کیڑی کہے کھلو کے سب نو مخاطب ہو کے نی کیڑیوں نی کیڑیوں اپنی زداوی چیڑیوں شاہ سلیمان پھیرا ماریا سن لشکر آندے آ ریا خطرہ بڑا نکسان دا او سانو کوئی نہیں جان دا خطرہ بڑا نکسان دا او سانو کوئی نہیں جان دا جے کر ضرورت جان دی اتے جان نو بچان دی اعلان کر دی گاج کے ہو جاؤ ٹھکانے پاج کے شاہ سلیمان سن مسکر آ پیا تے بات سنی تے سلیمان علیہ السلام مسکر آ رہا ہے تبسم فرما رہا ہے شاہ سلیمان سن مسکر آ پیا فاتبسم ازاہ کم من قول ہا مولا تیرے سب احسان نے یا اللہ تیرا احسان تبسم کیا چیز دا سی تے اللہ تعالیٰ دے شکر دا تبسم اللہ تعالیٰ دی تاریف اللہ دی وڑیائی اللہ دی کبریائی مولا تیرے سب احسان نے شکر آدھا کی تے سلیمان نے یا اللہ میں نے توفیق عطا فرما رب عوزینی ان اشکرانیمات قلاتی ان امت علیہ کہنے اے اللہ میں نے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے نیم تندہ شکر ادا کر سکا جو تم میرے تے کیتیا نے میرے ماں باپ تے کیتیا نے وَاَنْ آمَلَ صَوَالِحَنْ تَرْضَا ہو تے نیم تندہ شکر ادا کرنا کس طرح وَاَنْ آمَلَ صَوَالِحَنْ تَرْضَا ہو یا اللہ میں نیک عمل کر سکا جنہاں نو تو پسند کر لہویں اے دے شکر دمانا ساڑے بھی بندے شکر کر دے روٹی کھا لے راجکے اوہ تو بعد پھر خرود اوہ تو بعد پھر سیمن اپ سیمن اپ تو بعد پھر چا جسو بھی لے ایتھو تک توڑ بھتوڑا کر لیا نا اوہ اس دے بعد آیا دکار تے آنگا ہے شکر یا اللہ تیرا دے جا کھائی جا ماں تے دکار ماری جا ماں نماز پڑنی میں نو نہیں ہو ہوں دی یہ ساڑے شکر دا حال ہے پھر کسے نے ٹھیکا کیا چی کہ سب تو پہلی بیتت جڑی مسلمانہ میں چاہی سنو بسیار کوئی دے بہت کھانا آج کال نوے فیصد مسلمان تبخیرے میدہ دے مریض یہ کھانا دیو ہے نا بہت کھانا تے کھانا دنگران دی ترہ اور بیا شادیاں نہیں ہوں دے دنگران دی ترہ دنگر نو تسی پٹھے پاؤ بیٹھا ہوئے کھرنی پٹھے پاؤ اٹھ کے کھانا لگ پاوے گا دنگران دی ترہ کھانا بیا ماتے شادیاں دنگران دی ترہ کفیت شاری جگہ توڑی روک دیئے کام جلدی میں روک جاندہ ہوئے نبی علیہ السلام دی جیڑی مخالفت نبی علیہ السلام دی سنت دی مخالفت جیڑی اندیئے ایمان دی بربادی جیڑی اندیئے او دا نہیں پتا آل عدیس بھی اسے ترہیں چلی جاندے نام دے آل عدیس کہ جہ کر تسی کرسیاں لگا لو میں لے کرسیاں بھی لاندی کی لوڑے دریاں بچاؤں دریاں بچاؤں تے دستر خان بچاؤں تے بٹھا تے انہوں نے کھپاؤں نہیں زمانہ ترقی کر گیا ہے تے سانوی ہن زمانے دے نال نال چلنا پہنڈا ہوئے تے زمانہ تے ہن جا رہے ہیں دن بدن تباہی دی طرف ہیں تے تم ہی تباہی دے گھرے وچھ گرنا چاہنا ہے نہیں تُو سوچ تُو آل عدیس ہے تُو قرآن اور سنت المنن والا میں تُو ہروں کامکار جی دے تے نبی علیہ السلام نے مور لگائی ہوئی ہے آمالن علیہ سکاتن مبویتن آمالن علیہ سکاتن مبویتن زرب المدینہ تے اشرف البلدانی امالو جڑا مدینہ دی ٹکسال بھی چو نکلے آتے ہو دیتے مور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لگی او سکہ جڑا ٹکسال مدینہ تے رائے جو ہے تے او دیتے مور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لگی ہے او سکہ آج بھی کھرا تے قیامت دے دن بھی کھرا آج بھی کھرا قبرچ بھی کھرا تے اشرف بھی کھرا کہ جو اللہ سکہ کسے ہور جاگا تو اور آئے جو اے تو دیتے مور کسے ایرے وغیرے بھی لگی ہوئی ہے اوہ آج بھی کھوٹا کل انہوں بھی کھوٹا تے قیامت آل دن بھی کھوٹا عمل ہو جینا نبی علیہ السلام نے کیتا ہے نبی علیہ السلام نے جینا حکم دیتا ہے حدیث میں چاہوں دا ہے انکاری صاحب دے میں دیکھیں بڑے نن قطبے تھے لگائے ہوئے ایک ہور میں انہوں واقعا ایک اور لگایا گجرہ علیہ چوہ اشتہار شایع ہوئے کہ کھلو کے کھانا پینا جینا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایس طرح ہے جینا آدمی کھلو کے کھانا جینا جنم دی آگ اپنے پیٹوے داخل کر رہے ہوئے اور ایک قدیس فرمایا جینا کھلو کے کھاوے پیئے انہوں چاہید ہے انگلی اپنے والا کے داخل کر کے تھے کیا کر دے اوہ میں قاضل کو انہوں پیجنے ہیں اوہ اسے طرح فریم ہے جینا کے ایس طرح لگانا میں جیویں اے طرح لگائے ہوئے پتہ نہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ جڑے آل حدیث نے وہ بھی نے یہ چیزہ خیال کر دیا انہوں نے جی پھر کی تر یہ ہوئے روایج جو پہ گیا ہے روایج دے پیچھے چل کے تھے دین اپنا برباد کرنا ہے اپنا ایمان برباد کرنا ہے اپنی آخرت تباہ کرنی خدا کرو ڈرو مہوتان قریب آنوالی ہے جیسے لئے مہوت آگئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کی جواب دے ہوگے اللہ تعالیٰ نے پوری زلگی دا حساب لینا میں تو میں ارض کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کہندہ نے رب اعوزینی ان اشکرانیمہ تکلاتی ان عامت علیہ وعلی والدی اندھنے یا اللہ میں انہوں توفیق اطاف فرما کہ میں تیریا نعمتان دا شکر ادا کر سکا جو تم میرے تکیتیاں نے تے میرے ماں باپ تکیتیاں نے اور میں انہوں نیک عمل کرن دی توفیق اطاف فرمائی یا اللہ میں انہوں نیکی دی توفیق اطاف فرمائی یہ ہوئی دعا آمنا دے لالت فاطمہ دے ابباجان میرے تطور پیر و مرشید حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ السلام دی نبی علیہ السلام دی دعا سی اللہم انیہ سالو کا فعل الخیرات و ترک المنکرات یا اللہ میں تیرے کلو دعا کرنا میں انہوں نیک کم کرن دی توفیق اطاف فرمائی نیکی دی توفیق اطاف فرمائی یا اللہ برائی کلو بچالویں و حب المساکین تیر غریبہ مسکینہ دی محبت نصیب فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اے ہوئی دعا کر دے و ان آمال صالحاں ترزاہو یا اللہ میں انہوں توفیق اطاف فرمائی کہ میں عمل او عمل اچھے کرا او نیک عمل جنہوں توں پسند کر لیں و آدخلنی برحمت کا فی عبادت کا صالحین تو یا اللہ میں انہوں اپنے فضل و رحمت دے نال اپنے نیکان بندیاں و اٹھاویں نیکان بندیاں و داخل کر دے ہوئی نیکان دا ساتھ نے صیب فرمائی اے حضرت سلیمان علیہ السلام دی دعا ہے تو میں عرض کر رہے تھا اے انہیں لوگ جنہوں نے زندگی دے اندر اپنی آخرت دا فکر کیتا جنہوں نے اپنی آخرت نو یاد رکھیا وقت تقریباً گیارہ ہو گئے میں ہوں اپنی مضمون نو ختم کرنے والا ہوں آخر دوئے تھی دو چیزہ میں عرض کرنی ہیں اور اس تو بعد پھر دعای خیر ایک چیز دے ہوئے کہ ہا جی حضرات گئے نے تکلنو انشاءاللہ انہیں حد دے رکنِ عظم دی جگہ تے یعنی مدانِ عرفاتے جانے پھر اس تو بعد واپس لوٹنگے پھر بیعت اللہ جبھی آکے تواف کرنے دس تاریخ نو دس زلاجنو بیعت اللہ جیڑا بندہ جاندے نا او تھے بعض بعض مقام ایسے نے ایک ملتظم ملتظم کنوں کہندے نے حجرِ اسوبرتے بیعت اللہ دے دروازے دے درمیان تھوڑی جی جگہ ہے او نوں کہندے نے ملتظم چمٹن دی جگہ جی دے نال نبی علیہ السلام اینج نال دے چمٹ گئے سا خزادی قسم جو سرور اتھے ہوندے نے جس پلے بیعت اللہ دے او سے حصے دے نال جی دے نبی علیہ السلام نال دے ایسے تنا سینہ لگا دیتا سا او تھے جیس پلے نال دے چمٹ جاندے انسان بیعت اللہ دے دیوار دے نال ملتظم چمڑن دی جگہ او تھے ایسے تنا نال چمڑ جاوے او تھے پھر جو سرور ہوندے او دنیا دے کسی چیز ہے جو سرور نہیں پھر بیعت اللہ دے تواف جی تو کریدہ پھر او تھے او تھے پرنالا جنو میزا رحمت گانے نے ہتھی ایمیچ گردہ جدوں کے دی می پوید پھر بڑا جی بھی منظر اندھاوے ملی واسدہ ہوئے موسرہ دھار آخر ویچ میں ہونے اے ہوئی تو انو سنانا میزا بے رحمت رحمت دا پرنالا اے سول لو تو پھر اس تو بعد دعائے خیر سانچرک ترچ گیا سانتے اللہ دی قدرت ایک دن زور تو تھو جا چر پہلو می وسنا شروع ہوگئے می واسدہ پہ آتے پانی بڑی تیزی نا چل رہے ہوئے بڑا عجیب منظر ہو می دے وچ جد وہ تھے رحمت دی بارش ہو ریس او بیت اللہ دے اتجارہ پرنالا بلکل پرانے سٹائل اللہ جس طرح پنڈا وچ اہتنا ٹین جائے کر ٹال کے ٹین جائے اہتنا بنا کے تو وہ اتج کر کے لازن انتے نئے سٹائل دے پرنالے دیواران دے نال جیڑے اتارے جان دے پرانے مادنگا پرنالا ہے انہوں نے مذاب رحمت دے او گردہ ہے تیمج نبی اللہ علیہ السلام نے ہم آئے او دے تھلے بھی دعاں قبول نہیں مین جو تو پینڈا ہو تو بڑا عجیب منظر مولی سمسام رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے کہ میں ایک دفعہ او کئی سال جان دے لازن کر نواز دے او کہ انہوں نے میں اتھے ساتھ مین پینا شروع ہو گیا پھر او دے بیت اللہ دے سامنے کھلو کے تیا کھیا وگ وگ ذرا تو تیز ہو وگ وگ ذرا تو تیز ہو رحمت دیا پر نالے آ وگ وگ ذرا تو تیز ہو رحمت دیا پر نالے آ آسیاں تے رحمت آ دیا چھتا پا منوالے آ مین بھی رحمت مین بھی رحمت تو بھی رحمت رال گئیاں دو رحمت دو رحمت آ کٹھیاں ہو گئی ہیں مین بھی رحمت رحمت دی بارش تے تیرا نا مزا بھی رحمت رحمت دا پر نالا مین بھی رحمت تو بھی رحمت رال گئیاں دو رحمت آ رحمت آ مولادیاں رحمت آ مولادیاں مو تھی وگا ونوالے آ وگ وگ ذرا تو تیز ہو رحمت دیا پر نالے آ رحمت آ رحمت آ رحمت آ ہاتھ پا منوالے آ وگ وگ ذرا تو تیز ہو رحمت دیا پر نالے آ آ رحمت آ نالے آ رحمت 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 آ چولی کی تھی ہوئیے سارے آ آ او تیرے تھلے سب کھلو کے رب تو منگن رحمتاں ساچ موچے آج تن رحمتاں دی پور پامن والے آن وگ وگ زرا تن تیز ہو رحمت دیا پر نالے آن آسیاں تے رحمتاں دیا چھٹاں پامن والے آن دل کرے میں تیرے ولو ویکھداراں رات دن نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اوہ تھے جدا چلا جائے نا اوہ اور کچھ نہ کرے سامنے بیت اللہ دے ہو بجری والے پلات نے مداب تو باہر ہونے نے بجری والے پلات جینا چاہے بریق جی کنکری ہے اوہ تھے بہ جاوے تھے بیت اللہ لوگیں دے ربے پہ یا اللہ دا کروے نبی علیہ السلام نے فرمایا جینا چاہے بین دے ربے انہوں بھی نیکیاں پہ یا مل دیا ویکھنا بھی ہو دے طرفوں باعث سواب دل کرے میں تیرے ولو ویکھداراں رات دن پھر بھی نا رجان کا دے پھر بھی نا رجان کا دے اے رتبے پاون والے آن وگ وگ ذرا توں تیز ہو رحمت دیا پر نالے آن آسیاں تے رحمتا دیا چھٹا پاون والے آن وانگ پر نالے کدے سمسام اوسنوں چمبرے مولی سمسام آن نے جو پر نالا نال لگا نا کرتا تو بھی لگ جا میں نا اٹھے وانگ پر نالے کدے سمسام توں بھی چمبرے رحمت دیا پر نالے آن آسیاں تے رحمتا دیا چھٹا پاون والے آن تیرے وچوں ہو کے آوے پانی جو برسات دا تیرے وچوں ہو کے آوے پانی جو برسات دا کاردتا کسیر ربنے کاردتا کسیر ربنے رتبے پاون والے آن وگ وگ ذرا توں تیز ہو رحمت دیا پر نالے آن آن آسیاں تے رحمتا دیا چھٹا پاون والے آن اللہ تعالیٰ کلو دعا کرو ہیر دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے چون چاند کتریں سادے بھی مقدریں چکار دے گئے پھر سادہ بھی بیڑا پار ہو جائے میں ہوں نا اپنی گزارشات نہیں نا لفظات ہی ختم کر دے نا وہاں زندہ یار صحبت باقی پھر زندگی رہی انشاءاللہ والعزیز پھر صحیح کسی وقت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انکاری سب دعا انکنوں بخش دے بے الحمدللہ رب العالمین والا عاقبت للمتاکین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم اصول على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا اللہ الحلیم والکریم سبحان اللہ رب العرش العزین والحمدللہ رب العالمین نہ سنھا لوکا موجبات رحمت کا وعظائم مغفرات کا والغنیمت من کل برن والسلامت من کل اسم لا تدا لنا الزمبن اللہ غفرتہو ولا حم من اللہ فرجتہو ولا حاجتن ہی لکرزن اللہ قزیتہا یارہم الراہمین اللہم انا نسالوکا بینکا انتا لحد سمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہوکو واناہد اللہم انا نسالوکا بینکا لکا الحمدو انتا الحنان المنان بدی سماوات والارض یازل جلال والکرام